لبائی 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 عبادت ہی جہادت ہے فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم ایسی علفت کے خاہل نگی جو دید سے بڑھ کے ہم ایسی علفت کے خاہل نگی جو دید سے بڑھ کے ہمیں تو انا میں نامی ہی حرارت ہی حرارت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بدن کی بوٹی بوٹی ہو زبا کر بھی نہیں ہوتی بدن کی بوٹی بوٹی ہو زبا کر بھی نہیں ہوتی نبی کے نام میں ایسی خلاوت ہی خلاوت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنو اے ملک رو تم بھی جو چاہتے گا بھلائی تم چلو اب تم بھی ملک رو تم بھی جو چاہتے گا بھلائی تم چلو اب تم بھی مل کر کہہ دو سارے یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صدق اللہ العظیم مؤزز محترم سامعین گرامی قدر حاضرین اور بلند پایا آستانوں کے سجادگان اور ان کے نورِ نظر میں آدھ کی اس نشیست میں اس حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہلِ سنت والجماعت اہلِ سنت والجماعت میں ایک معاملے کو اچھالا گیا مُحْتَرَمُ الْمَقَامُ قَنْزُ الْعُلَمَاءِ مُحْتَرَمُ مُحْتَرَمُ امام شاہ حمد رضا خان کے ماننے والے ہم نہ اہلِ بیعت کی بیعت بھی کر سکتے ہیں اور نہ ہی صحابہِ کرام میں سے کسی کی بیعت بھی کر سکتے ہیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے ممدو ڈاکٹر صاحب کو بلا وجہ نشانہ بنایا گیا اس کی میں ایک دلیل چھوٹی سی پیش کر کے بات کو میں آگے چلاتا ہوں سیدہ پاک کے نسبت سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ آپ کے نسبت سے ایک ایسا لفظ جس میں احتمال تھا ایسے لفظ کی نسبت جن لوگوں نے ملک بھر میں افراد تفریقی فضاء پھیل آئی اور ہر طرف غیرت کے نام پر ہمیت کے نام پر اور سیدہ پاک کی عزت کے نام پر توفان برپا کر دیا اگر ان لوگوں کو واقعہ تن سیدہ پاک سے محبت ہوتی حقیقت میں سیدہ پاک سے ہی عقیدت کی وجہ ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ شاید اعلیہ کار بنے ہیں کچھ لوگ اعلیہ کار بنے ہیں دوسروں کے اور کچھ لوگ وہ دھوکے میں آگئے سوچنے کی بات یہ ہے موجودہ سیچویشن میں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے جیل میں جانے کے بعد ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں نے زبان دراز کر لی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ کی بہنیں زینب سلام اللہ علیہا حضرت زینب حضرت ام کلسوم حضرت رکیہ سلام اللہ علیہنہ وردی اللہ تعالی انہن ان کے بارے میں نبی پاک کے نصب سے انکار کیا گیا حضرت عیشہ صدیقہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی انہا حضرت عیشہ کے بارے میں عجیب و غریب زبان استعمال کی گئی کہ جب تک ہم ان کی مخالفت نہ کریں ہماری تقریری دروست نہیں ہوتی آجازو باللہ اسی طرح کچھ لوگوں نے انہی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو ان تینوں کے بارے علانیہ کہہ دیا کہ ہم ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے فلان فلان کو رضی اللہ نہیں کہیں گے اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر سیدہ پاک کے معاملے میں نبی پاک کی محبت کار فرما تھی نبی پاک کی محبت کار فرما تھی سیدہ کے معاملے میں تو پھر سیدہ کی بہنیں وہ بھی تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں آپ تصور کریں اپنے خیال میں آپ میں سے کسی کی دو بیٹیاں تین ہوں کوئی کھڑا ہو جائے کہہ جی میں آپ کی اس بیٹی کو مانتا ہوں آپ کی بیٹی ہے ان کو یہ آپ کی نہیں بیٹیاں حقیقت جانئے میں اپنے آپ میں یہ تصور کریں مجھے یوں لگتا ہے میں کوئی اینٹ یا کوئی چیز پکڑ کر اس کے سر پھوڑ دوں اور ایماندار اس کے لئے اپنی عزت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت حضور علیہ السلام کی بیٹی کی ہے نہ سب سے انکار کیا گیا ہمیں دوسرے فریق سے کوئی طرز نہیں دکھ تو ہے تو اپنوں سے بھی جنہوں نے سنیت کے نام پر بھی اگر اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے کہ حضرت سیدہ زینب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہیں حضرت سیدہ رکیہ وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلسوم وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہیں حقیقت جانئے ان کی صحیبزادی ہونے کا بنتیجت کا انکار یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخی انور پر کوئی آپ کے ساتھ بات تمیزی کر رہا ہو اب یہ لوگ خاموش ہمارے اہل سنت کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں حقیقت جانئے کہ یہ اس مکتبہ فکر جو انکار کر رہا ہے ان کی کتابوں میں بھی بہت سے حوالہ جات موجود ہیں نبی پاک کی چار بیٹیوں کے تو خیر میرے معزز سامین میں نے یہ ایک اشارہ دینا تھا کہ یہ اخلاص کے بجائے کچھ اور معاملات نظر آتے ہیں یا دھوکہ اور یا پھر چکر آگے دیکھیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن پاک کا حکم تھا اگر تم ہی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا ہو رسول اللہ کی طرف لوٹا ہو اور جو اکابر علماء ہیں علی العمر کا معنی محققین نے کیا اکابر علماء ان کی طرف لوٹا ہو اور کوئی خود ہی اٹھے کہے میں اکابر علماء ہوں اور میں جو چاہوں کہہ دوں تو میرے دوستو یوں کسی کو آتھارٹی نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور کہے جی فلان کو سننیت سے خارج کیا یا فلان ملعون ہے علی یعظو باللہ لانت شخصی تو جائز ہی نہیں زندگی بار کوئی کفر میں گزارے اس کا نام لے کر لانت جائز نہیں چہ جائے کہ ایسے محقق عالم کے بارے میں جن کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت میں گزاری ان کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ علی یعظو باللہ تو میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ صورتحال میں موجودہ سیچوئیشن میں صورتحال یہ تھی کہ اکابر علماء کی طرف رجوع کیا جائے تو پورے برے صغیر میں جو علم کے مرکز ہیں برے لی شہیر اور اس طرح بہت سے اور علماء ان کے فتاوہ جات تفصیلی تفصیلی فتاوہ جات اور وہاں کے ادارے سے بعد کتابیں بھی اس پر آ چکی ہیں اس مسئلے پر بہت سے ایسے علماء ہمارے برے صغیر کے جو پہلے خاموش تھیں خاموش تھیں حیران تھے پھر انکشاف ہوا برے لی شریف کا فتاوہ آیا دیگر فتاوے آئے ایک بات میں کہنا چاہوں گا اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا وہ یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ آپ کی طرف عام گفتگو میں خطا کی نسبت کرنا جائز نہیں ایک بات یہ قبلہ جلالی صاحب نے بھی بیان دیا ہے واضح کہ عام گفتگو میں سیدہ پاک کی نسبت خطا کی نسبت جائز نہیں واقعہ فدق کے بیان میں بھی اس سے ایتیاد کی جائے یہ لفظ نہیں بولنا ہم نے اور جب مناظرانہ یہ بحث ہو کسی سوال کا جواب ہو کسی اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر گنجائش ہوتی ہے احتمال والا لفظ بولنے کی بھی آپ حضرات سارے ذی علم بیٹھے ہیں میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں الاتای النباویہ فی الفتاو الرداویہ امام شاہ حمد رزا خان آپ کے فتاوہ کے پندرمیں جلد میں فتاوہ کے پندرمیں جلد میں صفحہ پانچ سو چودہ سے پانچ سو سولہ تک امام اہل سنت اتائے رسول حجت الاسلام اششاہ امام احمد رزا خان آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بحث فرمائیے اور آپ نے ایک حوالہ یہ بھی دیا ہے یہ تحفہ اسنا عشر شاہ عبدالعزیز کا اس کی ابتداء میں شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث ڈیلوی اب لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں بعد ایسے مقامات ہوں گے جو بحث کے طور پر ہم وہ ذکر کریں گے کہ دشمن مخالف جب بحث کرتا ہے دلائل کا تبادلہ کرتا ہے تو بعد ایسے باتے مو سے لانی پڑتی ہیں زبان پر جو پسند نہیں تو یہ میں نے ایک اشارہ دے دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیانتداری سے ہمارے وہ علماء اور علماء کا جمع غفیر اہل سنت والجماعت کی اکثریت جو اس مسئلے میں تزبزب کا شکار ہے کہ شاید یہ دروست ہے یا نہیں ان کے لئے یہ فتاوہ ردویہ کا حوالہ غور سے پڑھیں میں پھر دور آ رہا ہوں پندرمند جلد صفحہ پانچ سو چودہ سے پانچ سو سولہ تک اس کو جب پڑھیں گے پھر یہ جانے کہ یہاں یہ نہیں کہ یوں ہی کبلہ جلالی صاحب نے یہ جملے بول دئیے اس سے پہلے ایک عورت کیرچی کی اس نے باقیدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ظلم کی نسبت کی اور آپ جانتے ہیں سارے ذریعہ علم بیٹھے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرف صحابہ کرام کی طرف جب ظلم کی نسبت کی جائے تو یہ گالی ہے اور صحابہ کو گالی جب دی جائے تو علماء کی ذمہ داری ہے جواب دیں کبلہ جلالی صاحب نے ایک فرض کفایہ آدا کرتے ہوئے اس بات کے جواب پر بات چلائی وہ لفظ احتمالی تھا احتمال تھا اس میں جب وضاحت کر دی کہ میری مراد خطائج تحادی ہے اس کے بعد تو اعتراض تمانا ہی نہیں رہتا ہمارے برے صغیر کے اکابر علماء بلکہ برے صغیر کے باہر بھی بہت سی علماء کبلہ جلالی صاحب کے موقف پر تعیید کر چکے اور پھر یہ ہے کہ اس مسئلے میں اتنا ہی دیکھ لیتے کہ کبلہ جلالی صاحب کے موقف پر اعتراض وہ ان پر نہیں وہ کم از کم پیر میر علی شاہ صاحب پر تو ہے اور اس کی جو توضیح ہے وہ اسی طرح ہی بنتی ہے پھر شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی یہ پیر میرے علی شاہ پیر میرے علی شاہ پیر میرے علی شاہ آپ بڑے بلند مقام پر فیض ہم آپ کی عقیدت محبت رکھتے ہیں آپ کی علمی مقام کو مانتے ہیں اور یہ بات قابل غور ہے کہ ایک مقام پر بحث نہیں کیا آپ نے چار مقام پر چار مقام پر بحث کیے اور چوتھے مقام پر بڑا کھل کر اس مسئلے کو کلیر کیا ہے ایک متفقہ عقیدہ تھا اہلِ سنت کا کہ تمام اے تمام انبیاء معصوم ہیں ملائکہ معصوم ہیں انبیاء معصوم ہیں انبیاء کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں اور جو کسی کو معصوم مانے تو وہ اہلِ سنت سے خارج ہے مسلم السبوت کی شرع فَوَاتِهُ الرَّحْمُود اس میں اللہمہ باہر العلوم فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں اس بحث کو چلاتے ہوئے تین معنی بیان کی اسمت کے تیسرا معنی بیان کیا یہ سمجھنا کہ معصوم وہ خطا سے بھی معصوم ہے گناہ سے معصوم ہے خطا سے معصوم ہے اور خطا اتحادی سے بھی معصوم ہے یہ سمجھنا اور یہ جاننا کہ یہ اس طرح معصوم انبیاء اور اہمہ اہلِ بیت ہیں تو یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے اہلِ سنت کا نہیں یہ مسلم و ثبوت کی شرع فَوَاتِهُ الرَّحْمُود میں یہ موجود ہے میں اس وقت وہ کیا کہتے ہیں لکمان راہ حکمت آموختن آپ میں سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ اللہ ماہ ہے اور ہزاروں کو رہنمائی کرنے والا ہے میں نے اس حوالے سے کہ چلو میرے اس بولنے کی وجہ سے اگر میری آواز صدابہ سہرہ ثابت نہ ہو وہ ہمارے وہ علماء جو خاموش رہنے کو آفیت سمجھتے ہوئے چپ بیٹھے ہیں یا انہیں تحقیق نہیں ہو رہی ان کے لئے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس موقع پر خاموش رہنا بھی مناسب نہیں اور اشتباہ وہ بھی دور ہونے چاہئے اللہ رب العالمین ہمارے قبلہ جلالی صاحب کو جلد از جلد با عزت رہائی اتا فرمائے میں نے جو بات کی اس کا تعلق آپ کی رہائی سے یوں ہے کہ اہل سنت جو بکھرے ہوئے دانوں کی طرح بکھر گئے حقیقت ہے دل بڑا دکھتا ہے کہ ایسی صورت بن گئی ہے کہ اس موتیوں کی مالہ کو پرونے والا ہی کوئی نظر نہیں آ رہا ایک ایسا بندہ جس نے زندگی کے بہترین سال بیسیوں سال عقیدہ توحید عقیدہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ منصب صحابہ اور تحفظ منصب اہل بیعت میں زندگی گزاری اس آدمی کو ایک احتمالی لفظ کی وجہ سے وہ وضاحت کر چکا میری مراد کیا دی ہٹ کر پھیری گئی اور دوسری طرف کبھی سیدہ پاک کو معصومہ کہتے ہیں اب سیدہ کو معصومہ ایک مسئلہ آپ بتائیں سارے علماء آپ اسٹیج پر بیٹھے ہو حضرت مثال کے طور پر بیٹھے ہو کوئی آدمی کوئی خطیب ایسی بات کرتا ہے جو عقیدہ اہل سنت یا اسلام کے خلاف ہے مجمع تو دیکھیں کہ حضرت بیٹھے ہیں اگر غلطی ہوتے تو بتا دیتے ہیں اگر غلط بیانی ہوئی تو بولنے والا تو مجرم ہوگا جو اسٹیج کا زینت ہے اسٹیج کا اہم فرد ہے وہ بھی تو اس میں مجرم ہوتا ہے کسور میں ایک جلسہ ہوا جس میں سیدہ پاک کو معصومہ کا لفظ کہا گیا اس جلسے میں کئی ہمارے حضرات موجود تھے اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے ان میں سے بعد رجوع کر چکے باقیوں کے بارے امید ہے کہ وہ بھی رجوع کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے بعد علماء نے پھر اس پر وضاحت کی جب یہ مسئلہ شکایت آیا مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے وضاحت کی انہوں نے کہا کہ اس مجلس میں جو تھے علماء اکابر وہ توبہ کریں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ تجدید ایمان کریں تجدید نکاح کریں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے یاد رہے یہ اعتقادات تین قسم ہوتے ہیں بنیادی اقائد ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے کچھ ایسے جن کے مطلق اہل سنت کا اتفاق ہے ان سے انکار گمرہی ہے کچھ ایسے جن میں فریقے خلاف اہل سنت میں فروئی کچھ اختلاف کی صورت اس میں گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ مسئلہ یہ تو بنیادی اقائد کی لسٹ میں آتا ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کے سوا کوئی معصوم نہیں اور جو کسی کو انبیاء کے سوا کسی انسان کو معصوم جانے تو وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے میرے محزز محترم علماء کرام میں اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اہل سنت کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے اور اختلاف کو دور فرمائے اور قبلہ جلالی صاحب کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ بناتے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر حضرت عیشہ صدیق کا دیگر امہات المومنین اور صحابہ کے بارے میں تبرے بولتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے سبب پیدا فرمائے کہ ان کی زبان بندی ہو اور ایسے لوگ جیل کی زینت بنیں فَمَا عَلَيَّ اِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُونَ محزز حاجرین میں پہلی دفعہ اس معفل میں حاضر ہوا ہوں میرے نہائیتی کرم فرماء ہماری جماعت کے سرکردہ فضلہ میں سے علماء جلالی صاحب کا معاملہ تم دیکھ رہے ہو اور امام لچل رہا ہے لمبی بات کرنے کے علاوہ میں بوق کر دوں کہ خیر القلام قَلَّا وَدَلَّا وَلَمْ يُمَل پہلے تو یہ یاد رکھو کہ میرا نام محمد عبدالغفور الوری ہے میں مدرسہ آلیہ انوار علوم کا سابق شیخ الحدیث ہوں میں مدرسہ انوار علوم ملتان کا سابق شیخ الحدیث ہوں اور میرے استاد رازی دوران غزالی زمان محددس آزم ہندو پاک قبلہ قازمی صاحب ہوئے اور میں دورہ حدیث پڑھاتا رہا ملتان ساٹھ ساٹھ سال کی عمر کے طلب آقو حضور کی موجودگی میں ان کی زندگی میں جب صدر عیوب نے ان کو بہاول پر بلالیا تھا اسلام یا یونیورسٹی میں تو میں انوار علوم میں ان کی موجودگی میں پڑھاتا رہا ہوں میرا ادارہ جامعہ مجددیہ فیاز العلوم رائے بینڈ کے اندر ہے اب میں رائے بینڈ کے اندر ہوں مفتی بھی ہوں شیخ الحدیث بھی ہوں اور ان علماء کا غلام ہوں غلامی کی حسد بھی رکھتا ہوں خادویت کی حسد بھی رکھتا ہوں مجھے لمبے چوڑے الکاب نہیں آتے یاد رکھنا میں لمبے چوڑے الکابوں کا نہ خود بھوکا ہوں نہ کسی کو لمبے چوڑے الکاب دینا جانتا ہوں مشن اتنا ہی ہے کہ اللہ ماں جلالی صاحب کی بلا کو سرا سر ناجائز طور پر ناجائز طور پر سازش کے تحت ایک حق گوئی کی سزا دی گئی ہے کہ جو ان کو جیل میں کرا دیا گیا ہے اور غیر کے پیسے سے اس میں کیا کیا معاملے ہیں درمیان بھی تو خدا جانتا ہے لیکن اگ یار سن لیں سنیوں نرے دارے لگانے کے لیے رب سے جمامت ہو جایا کرو کچھ ہوش کرو آج ان کی باری ہے کل میری باری آئے گی پھر کچھ اور کی باری آئے گی یہ مدہ سے بھی ایسے بند ہوں گے اور ہمیں گرفتار بیسے کیا جائے گا یہ دینی مسئلہ تھا یہ ہمارا مذہبی مسئلہ تھا اس کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا تو کیوں گرفتار کیا گیا اس لیے اب چونکہ وہ کلا یہاں نہیں ہیں ان کے رہائی کے سلسلے میں تو وہ ہمیں مشورہ دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو میں چونکہ جب مجیب کہہ دیا کہ بھئی تو بھی کچھ کے تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں دامیں درمیں سخنیں کلمیں قدمیں انشاءاللہ ان کے دوش پہ دوش ہوں گا اور مولانا کی رہائی کے لئے بھرپور کوشش میں شامل ہوں گا ماشاءاللہ کبھی یہ سمجھتے ہو ایسے ہی رائے بینڈ میں ایسے ہی نہیں بیٹھ گیا میں پہلے تو میں حیران ہوں دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور کیا ہو گیا ان کو علامہ صاحب کی تحمل مجازی دیکھو وہ علم کے سمندر ہیں اور دلال دے رہے ہیں ہزار کتابیں کہہ رہے ہیں کہ میں دکھاؤں اور ان کو بنانے کے لئے اور جی سلا کرائیں گے جی سرائے کرائیں گے یہ ہمارے مفتی سلا کرائیں گے یہ سلا کرائیں گے ان کو کہا جائے چھے چھے پھوٹ نماز پڑھو دور چھے چھے پھوٹ تو یہ یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی خدا کے لئے ہم پر تمہاری تلوار ہے تو چھے چھے پھوٹ دور نماز نہیں ہوتی تو اپنے اپنے گھر ہم پڑھ لیں گے جیسے ہم کر لیں گے تمہاری مرضی ہے تو کرو جیسے مرضی کرو گے انہوں نے کہا ہاں جی وہ جواز کر دیا یہ مفتی فیصلہ کریں گے یہ الوری ہے دوبارے سامنے اسی طرح جمعہ ہوتے رہے اسی طرح جماعتیں ہوتی رہیں سب کچھ ہوتا رہا کوئی نہیں آیا میرے ادارے کے اندر حالانکہ بڑا ادارہ ہے بہت جگہ ہے عیدیں ہوئیں نمازیں ہوئیں جمعہ ہوتے اسی طرح رہے اور آج تک بھی تو یہ کیا تھی یہ ہم مفتی ہیں ہمارا باپ بھی مفتی نہیں اصاکتو انیل حق شیطان انہ خرسو جو حق بات کیکنے میں چپ کر جائے سکوت اختیار کر جائے وہ گونگا شیطان ہے میرے نبی کے غلاموں میری روٹی بند کرو میرا رزق بند کرو یک عالم دین تھا جس نے مسئلہ بیان کیا اور حق بیان کیا جو بیان کیا جلالی صاحب نے معصومیت صرف رسول اور نبیوں کے لیے ہے اور غیر کے لیے معصومیت نہیں ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے پر یارِ غار سیدہ سدھیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بھی عزت کا عظمت کا مقام کا ارے نبی پاک نے یہ فرما ہے کہ اے میرے علی یادک حازان سیدہ قہولِ اہلی جنہ اور یہ بھی فرما سیدہ سیدہ جمیع العالمین اللہ النبیین والمرسلین یا علیو لا تخبر ہو ما اے علی یہ جو دو آرہے ہیں حیدرِ کررار حضور کے ساتھ جا رہے ہیں وہ آگے سے آرہے ہیں شیخہ انکریمین کہا حضور نے فرما علیہ جو دو آرہے ہیں نا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں یہ سب کے سردار ہیں اللہ نبی جینہ اور مرسلینہ لیکن نبی اور رسولوں سے اوپر نہیں تو پر بتاؤ جو نبی اور رسولوں کو حضور پاک نے بچا دیا کون تھا ان سے زیادہ افضل تو میرے نبی کے علاموں پہلے تو یہ ہے کہ مولانا جلالی صاحب کا موقع بالکل حق ہے اور سچ ہے رہی ان کی رہائی کی بات ہم رہائی کے لئے بھرپل کوش کریں گے کوئی غیر مذہب یہ نہ سوچے کہ یہ سنی کمزور ہیں ہم کمزور نہیں ہیں یہ صرف ہماری سوچتی کو مد دیکھو اور جن کی تم نے دام جھوڑییں بھر دی ہیں جیبیں بھر دی ہیں وہ تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں اور میں تو یہ ایک شخصیت پر یہ ہمارا اپنا تھا ہوا آدمی اوروں کا تو افسوس نہیں ہے اپنا اناد نکال رہے ہیں جلالی صاحب سے اپنی دشونی نکال رہے ہیں حق نہیں ہے خدا رسول کا یہ پیغام نہیں ہے صحابہ تو نبی پاک کی جماعت ہیں میرے نبی پاک نے فرما پرانے نبیوں کی جو امتیں ہوئی ہیں کوئی قطر پھرکے ہوئے کسی کے بہتر پھرکے ہوئے اور میری امت کے تہتر ہوں گے لیکن سارے جہنمی ہوں گے ایک ہی جنتی ہوگا تو صحابہ نے کہا آقا وہ کون ہیں کہا ماں آنہ لے ہے وہ صحابی وہ وہ ہے جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ تو انسان کے بچے بڑھو دشمنوں جلالی کے دشمنوں انسان کے بچے بڑھو اے تینوں کی ہو گیا ہے تو انگلیاں دے ہیں اشارے کرنا ہے تو ماما نو پھنڈے ہیں کسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا گیرت کرو حیاء کرو شرم کرو وہ نبی کا گلام ہیں اس نے جو بات کہی قرآن و حدیث کے مطابق کہی اور تم آگے لے بھی ہاں جا رہے ہیں ہماری بات مانے کیوں مانے دوباری بات وہ خدا رسول کی بات مانتا ہے اور خدا رسول کی ہی ماننی چاہیے میرے پاس کوئی بزرگ آئے انہوں بھی کوئی بات کی میں نے کہا نہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب کو منوارے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی کہتے دو تاکہ سننی کتھے ہو جائے میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ دے ہو کتنی کیسے قائد تھے ہمارے علمہ نورانی صاحب علمہ عبدالستار خان نیازی جاہل پیروں سے بچو عالم پیروں کو پکڑو کیونکہ بغیر علم کے بات نہیں بنتی ہو حضرت سادی کو نہیں جانتے بے علم چوشمہ باید گداخت کہ بے علم نہ تمہ خدا راشناخ کہ بے علم کبھی بھی خدا کی مارفت حسن نہیں کر سکتا خدا کو نہیں پیچان سکتا تو بھارس میں پہلی تو بات رہی ہے کہ ان کا موقف صحیح ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں ہر قیمت پہ صحیح رہی بات یہ کہ مولانا انتقریقی علمی حوالے دے رہے دیں حوالوں کا ٹائم نہیں ہے میں ہزاروں حوالے دوں سمجھے بات کر دی یہ سمجھتے ہو تم دوسری بات یہ رہائی کی میں نے پہلے کہہ دی کہ ہر صورت پہ ہم وہ قیلوں سے بشرا کریں گے جو ہمیں بتائیں گے یہاں سے جو ہدایت ہوگی اس پر عبر کریں گے اور جو موقع ہے اس کا جلالی صاحب کا میں علقاب نہیں کہہ رہا جب جلالی صاحب کے لئے علقاب مجھے میں نہیں بول رہا تو تمہارے لئے کیا بولو گا کسی کے لئے یہ ذہن میں رکھنا میرا نام الوری ہے صاحب تنبیر صاحب جانتے ہیں مجھے کہ ہمارے بزرگ ہیں کہ کوٹلا شریف والی سرکار کے فرزند ہیں یہ وہاں کا نور ہے ہمارے پاس بھی وہاں کا ہی ہے تو بہر صورت کہ میرے نبی کے گناموں یہ جو گاڑی گلوچ ان کا یہ شیوہ نہیں تھا جلالی صاحب کا یہ شیوہ نہیں تھا ماں بھی پونی گئی باپ پونے گئے جو خاندان پونے گاڑ جو کافر پافر جو بولے بولے وہ میں تمہیں کیا کہوں پھر یہ آتے ہاں جی جنہو جی چلک سرہ کرانگے ایدرو مفیین لیلو ایتھو مولبین لیلو کیا سمجھاؤ گا اس کو میں نے کہا مجھر کو کہا کہ میں نے کہا خبردار کہ انہوں نے کہا انہوں نے مفتیوں کو لیلو تو وہ جیسے کہیں گے میں نے کہا نہیں یہ بھی گلت ہے ان کا جو موقف تھا پہلا وہی رہنا چاہیے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے جب خدا رسول کی بات مان رہے ہیں اس کے متعقبات کر رہے ہیں یہ تو سیدھے اپنے آپ ہی ہو جائے ناچ کودنے والے جو ہیں نا اور یہ بکواس کرنے والے تیری ماں کھوڑتے خطا ہو سکتی یہ بھنا تو نہیں ہو سکتی ایسے بکواس کر رہے ہیں یہ سب سیدھے ہو جائیں گے کیوں میرے نبی کا فرمان ہے کہ بھلا فشتہ میں ان ناس ونیدر روکا لنیدر روکا اللہ کتکتب اللہ لکا اور اگر تم سارا جہان بھی ایک طرف ہو جائے اور تمہیں ضرر پہنچائیں تمہیں تقریف پہنچانے کی تل جائیں اس پر تو نہیں ضرر پہنچا سکتے مگر وہی اتنی پہنچائیں گے جیدی تمہارے مقصوم میں بھلا فشتہ میں ان ناس ونیدر روکا اور اگر نفات پہنچانے پہ تل جائیں تو اتنا ہی نفات پہنچائیں گے جس نہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو بہار سے عورت یہ جو ٹان ٹان کرتے پھر رہے ہیں جلالی صاحب کے خلاف وہ جتنی مرضی ٹان ٹان کر لے حق یہی ہے جو جلالی صاحب نے کہا ہے اور میں بالکل ان کے دوش و دوش کھڑا ہوں جاؤ تو امام بخاری 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 یہ نے سب کچھ کیوں کہا ساہب کو تو بے بادا اب بخاری امام بخاری کے حافظے کو جانتے ہو یہ حسد یہ بود یہ تو رہنسل اسے جب آپ بردان شریف الہتشریف دائے تو بردان کے روانے کہا کہ ہماری دعا نہیں کرے گی امام بخاری آ گیا ہے تو انہوں نے سو حدیثیں دس حادیوں کو دست حدیثیں اٹھ کر دیں سنت کچھ اور مدر کچھ سنت کچھ اور مدر کچھ جب آپ سجیز پر آئے یہ میں جلالی صاحب کے لئے باپ کہہ رہا ہوں اس میں ہجاب ٹرین رکھنا جب بیٹھا سجیز پر ایک ادھر سے اٹھا یہ حدیث کہاں ہے کیسے تو آپ نے کہاں لا آرے بھو لا آرے بھو اس کو میں نہیں جانتا پھر دوسری حدیث پھر تیسری اسی طرح دوسرا اٹھا ہر ایک بات پر امام بخاری کہتے گئے لا آرے بھو اس کا تجھے پتہ نہیں ہے عوام حیران تھی اور وہ سمجھ گئے کہ ہماری چار کو سمجھ گئے جو ہم نے چار جانے تھی دس آدمیوں کو اٹھا حدیثیں سکھا کے اٹھا کے لئے مقام بولا رہے تو پھر آپ دس کے دس ختم کرتی سو حدیثیں پھر آپ نے کہاں خراز آپ پہلا پہلا پہلے پہلے حدیث آپ نے اٹھا ہی جیسے اس نے اٹھا پڑھی آپ نے اٹھا پڑھی کہاں تُنہیں یوں پڑھی ہے تُنہیں یوں نہیں اور اس نے یوں پڑھ کہاں یوں نہیں یوں ہے تو امام بخاری کی تمہیں ایک بات پتا دوا کہ تمہیں تُنہیں کہیں تو نہیں چاہیے تُنہیں ذہن کچھے کے زمان پہ آنے چاہیے کہ بڑھو بڑھو سا جاہت ہے جب انہوں نے پہلے جلالی صاحب نے کہہ دیا براست مانگیں جیہاں سید سیدہ رضی اللہ اللہ تو خطا پر خطا پر وہ خطا کر پہلے خطا کہتی پہلے خطا آپ ادھر ادھر کے لنیو پج اٹھوے دے جی خطا کہ دیا تو امام بخاری کین کا اتنا بڑا حافظہ ہے سفہ ایک سوسرا ساہون مطابے نور محمد کرچ کی بخاری اٹھا کے دیکھو سفہ ایک سوسرا میں امام بخاری نے فارسی کا نمکہ دیا بیان کرتے ہوئے ہم ہم کا معنی کھا ہے محمدیو جان کرو ہم کا معنی بھی تو ایزر کے معنی میں ہم فارسی بول دیا مرشن نکام برمدہ بخاری شرح شاید بخاری میں موجود ہے جب امام بخاری جیسے میں موسیعباد نکل جاتی ہے بیانی تو بھی بسرے کو بیان کر رہے تھے گئی لہا دیئے اور پھر انہوں آخری دیگروں میں خدای اجدیحادی کہا ہے خدای اجدیحادی کہا ہے اب علماء اب کسی کو کیا چاو اجدیحادی بسم اللہ ابن الشیطان رجل اللہ تبارک و تعالی جل جل رب محنوال اہل سنت کی سچ علماء کو بقاء آتا فرمائے ہم آل سنت ہیں اور اہل سنت ہی آل حق ہے جہال ہے قول اہل حق اس کا معنی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں چھٹے پہ رہی ہیں محبوب کو پہلے بتلا دیا ہے کہ محبوب تیرے بعد کچھ لوگ برداد ہو جائیں اور دین بے یار و مددگار نہیں رہے گا دین بے یار و مددگار نہیں رہے گا الحمدللہ میرے محترم ڈاکٹر صاحب نے جو بیان فرمایا ہے میں تو یہ سمیتا ہوں یہ لوکیت خطا اسے توبہ یا رجوع یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آج لوکوں پالسوام یہ رجوع رجوع ہمیشہ مجتہد کرتا ہے کول مرجوع سے کول راجع کی طرف یہ یہ رجوع ہے توبہ توبہ ہوتی گناہ پر سقیرہ پر نہیں ہوتی سقیرہ ایسی خط ہو جائیں یہ کبھی نہ گناہ نہیں بحمد اللہ جل بھائی اور جو ان کے ذریعے مذہب حق فاضح ہوا ہے پوری دنیا میں مجھے خوش ہوئی ہے کہ ان کا تعلق برسات بہت بحمد اللہ جل بھائی ان کو بھی بتا اللہ پر اور ایک گروہ سر جھوک گئے ہیں وہ واپس میں لڑ مر رہے ہیں یہ اس بات کے تیجے ہے کہ خدا اپنی دین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا ایسی آواز آتی رہی جس حق واضح ہو گا ان کی آواز حق واضح ہو ہے لوگوں نے اپنی طرف سے مسائل گھڑے ہو ہوئے یہ معصوم ہے وہ معصوم ہے یہ کیا بات ہوئے معصوم صرف زمین پر حضرات انبیاء آسمان میں فرشتے بھی ہیں اللہ بیت کا کوئی فرد معصوم نہیں ہے اصحاب رسول کا کوئی فرد معصوم نہیں ہے ایک شخص کہہ رہا تھا معصوم اور محفوظ میں فرق کوئی نہیں ہے نام اسے کبھائی نہیں لینا چاہتا وہ پردے درجے کا جیل آدمی ہے یہ کیا بات ہو لفظ محفوظ کا مادہ ہو رہا ہے معصوم کا مادہ ہی ہو رہا ہے ایک پان ہو رہا ہے یہ غلط بات مادہ ہوتا اور بات مادہ ہی الگ ہے معصوم اور محفوظ کا مادہ واحد نہیں ہے اس بات اور شاہ بحمد اللہ جل مجد اللہ کرے محفوظ حفاظت ہو رہا ہے میرے بچہ باپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ گرنے لگا ہے باپ نے اس ہاتھ پکڑ لی یہ حفاظ وہ گر سکتا ہے اور جو معصوم ہوتا وہ گرتے ہی نہیں ہے ایسی قوت خدا نے اس میں رکھی ہے وہ گرتے ہی نہیں ہے اللہ فَسْتَعْسَن کے لفظ دوسرے جگہ ہے فَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِن النَّاسُ مانی ہور کہنا یہ ان میں فرق کوئی نہیں ہے یہ ایک شخص کہہ رہا تھا جس کو بزم خیش کچھ مدد پہلے لوگوں نے ہیرو بنا دیا تھا اب وہ زیرو ہیں کسی کھتے کا شخص ہو نہیں اس کی زبان سے اس کی زبان شریع سے خدا اہل سنت کو محفوظ رکھ میں یہ ہلانکہ میرا لوگ سے بڑا تعلق تھا بڑی تعلق تھا ہمارا سب کا ہی بڑا تعلق تھا لیکن ہمیں کیا پتا کہ کہا شیطان لگ جائے گا اسے بچنا چاہیے ہمیشہ شیطان سے قسمت کی خوبی دیکھ یہ ٹوٹی کہا کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ان کی اللہ اکبر سمجھانے سمجھاتے ہیں جلالی صاحب کو اسے کسی کہا تھا نا کہ حضرت ناسے جو آئیں دیدہ او دل فرش را ہم کو یہ تو سمجھا دے کہ سمجھائیں جلالی صاحب کو سمجھائیں گے کیا بھئی ہم کفر کر لے کبھی اگر اگر مرتقل ہوگا حق نو چھتے کیسے جلالی صاحب سے یہ ہو چکتا ہے اللہ نے ان کو توفیق دی مصطفیٰ کا ہاتھ ان کے پیچھے صاحب کا ہاتھ ان کے پیچھے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے فتن گروں سے محفوظ رکھے اور اہل سنت کے موقف مبارک پر ہمیشہ قائم رکھے اس سے بہتر موقف کوئی نہیں ہے دنیا میں بے شک اللہ تعالی و تعالی فقیر ڈاکٹر شاہب کے ساتھ بتفق کہہ بہت بتفق بہت مسئلہ میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان کے والد ساتھ میرا تعلق ہے اور ایک بات میں تمہیں بتنا ہوں جی تمہیں پتا نہیں ہے میں ان کا والد کا نام ہے غلام سرور ان کی شاتی سے پہلے میں ان کو جانتا تھا وہ مجھ کو جانتا وہ نہیت میں ایک سیرت آدمی ہے اور ان کی والدہ مجھ سرور لوگ گبا ہے ان کی پاکدام یہ میں جانتا ہوں تو تب ہی تو اسی ماں نے اسے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اگلی دن ایک جلاس ہو ہے سبحانت سبحانت اس سارے لوگ موجود تھے ان کی رشتہ دار جد تھے گاڑی ہمیں بھی آتی ہے لیکن جو گمت کے نیچے سویا ہوا ہے اس کا موہ بارے سا بنے ہے ہم گالی نہیں نکال سکتے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے جو کہتا ہے کہتا پھر ہمیں کہ آئیش عزت اس نے اپنی اپنے خاندان کی ذرہ نہیں چھوڑی اس کو سمی یہ کچھ نہیں آئی میں کہہ رہا ہوں اور پھر لطف کی بات یہ باسٹر گلا سر پر کہ یہ شاگرز بھی ہے انہیت باشرہ جتنے بکھی میں خاندان ہیں سب خاندانوں میں سے ان کا خاندان سب سے زیادہ خادق یہ ستیز آر پر میں جانتا ہوں سب زیادہ خادق اللہ تبار بزار ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ حق بات پر قائم اور حق بات کہنی کی تقفیق ادا فرما اور اہل سنت کے مقفر میں قائم دائم رکھے انتظامیاں سن لے پہلے ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں اگر انتظامیاں ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہماری بات بھی نہیں سن رہی ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم معرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں اگر دکٹر لبایق 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 تم پہ خوش نہیں ہیں سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آسف جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فطر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑھ رہا ہے وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش وغیرہ برطانیہ امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں حضرات علماء اکرام مشایخ اعظام آج کا یہ عظیم الشان علماء مشایخ کا اجلاس اپنی پوری عب و طعب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج الحمدللہ بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی ہے حضرت قبلہ پیر طریقت میاں تنویر احمد صاحب میرے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ استاذ علماء مفتی لطف اللہ صاحب استاذ علماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالغفور الوری صاحب دامت برکات ملالیہ ہمارے خبر پختون خاصے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا میراج الدین سرگانی صاحب اور میرے بائیں جانب بھی بڑے بڑے مشایخ اور علماء جلوہ گر ہیں آپ سب حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں کتنی بڑی علماء کی جماعت یہاں تشریف فرما ہے الحمدللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنے اس دن جنازے پر چند گزارشات پیش کی تھیں بڑے دردے دل کے ساتھ اصلاح کے لیے اب پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کا بہت اچھا رسپانس بہت سارے فون مسلسل اس دن سے لے کے آج تک مجھے اہل سنت و جماعت کے ہمدرد محبت کرنے والے کارکن ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو وہاں گالی دینے والے پیر صاحب کے مرید تھے اور ساتھ بیٹھ کے گالیوں پہ سبحان اللہ کہنے والے کے مرید تھے اور انہوں نے بیعت توڑنے کا اعلان کیا کسی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے مسلسل جیسے حضرت علوری صاحب فرما رہے تھے اور استاذ علماء شیخ العدیس قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب فرما کے گئے صحیح فرما کے گئے ہیں اپنا بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ من رانی رحمت اللہ علیہ کو بھی وہ گالیاں دیتے رہے ہم اس وقت کارکن تھے اور مسلسل کے نام پہ گالیاں دیتے رہے میرا خیال اللہ نے اب آخر میں آکے ان گالیوں کا بدلہ اس سے لے لیا حضرت مولانا شاہ من رانی رحمت اللہ علیہ امام برحق تھے اور الوری صاحب کو پتا ہے کہ استاذ علماء حضرت مولانا عطام محمد بندیالوی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی شورہ کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ یہ اس وقت پوری دنیا اہل سنت کے امام ہے جو ان کی معرفت کے بغیر مرے گا امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرے گا اب فتوہ دیا ان کا فتوہ بھی موجود ہے الحمدللہ بڑے بڑے علماء اس وقت غزالی زمان حضرت علامہ قازمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا نورانی میرے قائد ہیں حضرت مولانا عطام محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا شاہ میں نورانی میرے قائد ہیں حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف والی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا شاہ میں نورانی میرے قائد ہیں یہاں سید صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اقابر اس وقت جتنے اقابر علماء تھے مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ وہ سب نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت پر متفق تھے اس وقت بھی اس شخص نے مولانا شاہ نورانی کو جلسوں میں گالیاں بھی دیں اور کافر کافر کے نارے بھی لگوائے یہ آج شاید اللہ نے اس کی پکڑ کر لی اب بہت سارے نوجوان اس وقت جو بہکے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح کیا رہے ہیں اور ہم جو نورانی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کارکن تھے ہم بھی زیر ماتوب تھے ہمیں بھی سمجھا گیا کہ یہ چونکہ نورانی صاحب کے ساتھ ہیں تو مسلک کے دشمن ہیں مسلک کی دشمنی نورانی صاحب کی کیا تھی انیس سو چوہتر میں انہوں نے تمام مقاتل فکر کو ساتھ لے کے مسئلہ ختم نبوت حل کروایا یہی قصور تھا ایسی کی بنا پہ اپنوں سے بھی وہ گالیاں کھاتے رہے لیکن انہوں نے بھی کبھی پرواہ نہیں کی آخری ایام میں آکے بہت زیادہ علماء ادھر ادھر ہوئے کر دیئے گئے کیسے اس پہ نہیں جاتا وہ بھی تفصیل ہے بڑی لمبی کون کون کس طرح حضرت کو چھوڑ کے زیاء اللہ کے ساتھ جاتا رہا کوئی کسی کے ساتھ جاتا رہا کوئی کسی کے ساتھ جاتا رہا تو ہمیں شاید اس کی سزا بھی مل رہی ہے اہل سنت کو آج ہم پارا پارا ہو گئے اس وقت اگر ہم ایک قائد کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے تو شاید آج یہ صورت ہمیں دیکھنی نہ پڑتی کاش اس وقت سب اکٹھے ہو کے اچھا اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب اور حضرت مولانا خادم حسین صاحب دونوں ہی حضرت مولانا شاہ منورانی کے کارکن تھے جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے بڑے بزرگ سارے جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے الوری صاحب کے حلقہ کا الیکشن تھا اور میں ان کے حلقے میں ایک چوتھا حصہ حلقے کا میرے ذمہ تھا کہ میں نے وہاں ورق کرنا جا کے اچونگ بغیرہ اور شاہ پرکانجرہ اور یہ وہ بہرحال ہم نے کیا اللہ کا شکر ہے بے سرو سامان تھے لیکن بڑی بڑی حکومتیں بھی آ کے رات کو گھٹنوں کو آتھ لگاتے تھے بڑے بڑے لیڈر کے حضرت صاحب مہربانی کریں کسی طرح مہربانی کریں ہمیں یہ فرمایا گیا تھا حضرت مولانا شاہ منظرانی نے یہ سبق دیا تھا کہ تنہا بھی رہ جاؤ کربلا میں امام حسین کی طرح تنہا بھی رہ جاؤ لیکن اگر حق پہ ہو تو پرواہ نہ کرنا کسی اکثریت کی پرواہ نہ کرنا آج الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہیں پاکستان اور دنیا بھر کے علماء کی سنجیدہ فکر علماء کی اکثریت محترم ڈاکٹر محمد اسشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کے ساتھ ہے کیوں جی یہ سارا کچھ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں سنجیدہ فکر لوگ اور ایک طبقہ جس کے بارے میں یہاں بہت میں نہیں سن سکا کہا گیا بہت کچھ کہا جاتا رہے گا جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے لوگوں کے جذبات بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں سیدہ کی شان میں کانفرنس کر کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلالی صاحب اور ان کے ساتھی ماذا اللہ کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہے اور ہم سیدہ کے خادم ہیں یہ چھو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ سب ادرات صاحب الرائے ہیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ان کی موجودگی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہ خوش نہیں ہیں سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آصر جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تاریخ تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کپڑے پہن کے یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوکے ماتن کرنے والوں پہ خوش نہیں ہیں کیوں جی سیدہ تیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک سیدہ حضرت سیدنا امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوکے سیاہ لباس پہن کے ماتن کرنے والوں پہ خوش نہیں ہے چودہ سو سال بعد آنے والا ایک معبت والا کارکن ایک ادنا غلام اچھا یہ ایک فلسفہ نیا چونکہ اہل سنت کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا ہے بس بھی سید کی ہر صورت تعظیم کرنی ہے بے شک جھوٹا بھی ہو سیدہ سچے سیدوں کے اور سچا سید وہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سچے دین پہ ہے آلہ حضرت کے فتوے ہمیں سنانے والوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرد کے کہہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے باد عقیدہ کو سید ماننا ہی نہیں ہے کیوں جی؟ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں سوال ہوا ان سے ان کی سیادت کے بارے میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے باد عقیدہ کو سید نہیں مانا آج جو باد عقیدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں رافضیوں کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت سیدہ طیبہ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی سیادت سے فارغ ہو گیا ہے اب فتوے آتے رہیں گے اس پہ بہت سارے لیکن میرا وجدان کہتا ہے جس دن سے ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے ان خدام پہ راضی ہیں یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے جس پہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیدہ کا نام لے کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے جھوٹے ہیں دھوکے باز ہیں ڈاکٹر صاحب کئی دنوں تک چیلنج کرتے رہے کہ آؤ بھئی میرے موقف کا علمی دلائل کے ساتھ جواب دو میں مان لیتا ہوں تمہارا موقف وہ آج تک موقف نہیں آیا گالی گلوچ آ رہا ہے یہ جی فلان دربار کا سجادہ نشین یہ فلان دربار کا سجادہ نشین یہ فلان دربار کا سجادہ نشین تو مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خاجہ غریب نواز کے سجادہ نشین امام ربانی کے سجادہ نشین تم نہیں ہو ہم ہیں وہ کارکن ہیں جو نظام مصطفیٰ کی جدو جہب کر رہے ہیں داتا صاحب غوث پاک خاجہ غریب نواز کے سجادہ نشین یہ ہے یہ جو ان کے دین کے خلاف ہر باطل قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کہاں سے سجادہ نشین ہیں جی یہ علماء حق ان اولیاء اللہ کے سجادہ نشین ہیں یہ علماء حق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جدو جہب کر رہے ہیں اچھا یہ نظام مصطفیٰ کی جدو جہب کر رہے ہیں اور مد مقابل نام نحاد سجادہ نشین کتوں کی دوڑیں لگوا رہے ہیں ریسیں لگوا رہے ہیں کوٹھییں زیادہ گلبرگ میں ڈیفنس میں ہیں بہت ساروں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جمعہ کے لیے مسجد میں نماز میں آنے کو بھی اپنی سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب گاری پڑھ لیتے ہیں مسجد میں سمجھتے ہیں کہ عام لوگ غریب لوگ مسجد میں تو پیر صاحب تو اب چونکہ بڑے جاگیردار ہیں زمیدار ہیں بہت بڑے تو مسجد میں آنا تو ان کے قصر شان ہے تو میں نے کہا تمہارا سٹیٹس تمہیں مبارک ہو جن کے نام پہ کھاتے ہو جن کے نام پہ یہ عزتیں ملی ہیں انہوں نے ساری زندگی مسجد میں پڑی ہے اور انہوں نے مسجد سے محبت کی اور آج بھی مسجد میں آرام فرما ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ میرا پیغام ان کے لیے اس دن کا میرا ان کا ادھار چل رہا تھا میں انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کچھ جواب دے گا لیکن ابھی تک کچھ جواب آیا نہیں ادھر ادھر کی باتیں میں سن رہا ہوں اس میری تقریر کا جواب نہیں آیا میں نے ان گالیوں کے جواب میں کہا تھا کہ تمہارے بہت سارے جرائم کی فرست تمہارے پاس ہے ہم اہل سنت کے مفاد میں خاموش ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے کل مخالفوں کے لیے دلیل بن جائے گی کہ کاری صاحب نے فلان پیر کے بارے میں یہ کہا تھا کاری صاحب نے فلان خطیب کے بارے میں یہ کہا تھا ابھی تک بھی وہ سارا کچھ سینے میں دبا کے پھر رہے ہیں تمہیں دعوتیں فکر دے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے واپس آجاؤ تمہیں احساس ہو گیا ہے مجھے بھی خبریں مل رہی ہیں مجھے پیغام آ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھیں گالیاں دینے کے بعد احساس ہو گیا اور دوسری بات سنیں میں ان تمام حضرات کو مبارک دیتا ہوں جو نارو وال میں شریک تھے لیکن انہوں نے آ کے رجوع کر لیا ہے انہوں نے آ کے نارو وال سے واپس آ کے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے پیر سید کرامت علی شاہ صاحب مولانا سید اصد صاحب اور جو جو ادرات بھی واپس آ رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں دروازہ ہمارا کھلا ہے حق موقف یہی ہے آپ حق کے ساتھ پھر آپ کو ویسے بھی نظر تو آ جانا چاہیے تھا کہ آپ کو شاباش کہاں سے مل رہی ہے کیوں جی؟ یہی بہت اہم نکتہ تھا بہت بڑا اہم نکتہ تو یہ تھا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے سرکار ناراض ہوگا تبوگ سے پیچھے رہنے کی وجہ سے آپ سب ادرات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بادشاہ نے ان کو خاطر لکھا تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں ہمارے پاس آجو ہم تمہاری بڑی عزت افضائی کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن دل چاہا کہ غیر بھی مجھ سے توقع رکھنے لگ جائے ہیں کاش یہ زمین پھٹ جائے آج کا دن نہ آتا کہ غیر ہم سے توقع رکھتے اب تمہیں چھاباش کہاں سے مل رہی ہے اور یہاں جو سننے والے ہیں وہ بھی میری بات پوری دنیا اہل سنت جہاں جہاں سن رہے ہیں پہلے بھی وہ خوش تھے آج بھی خوش ہوں گے ڈاکٹر تحر القادری اور ریاض شاہ اٹ کتے کا ویر تھا ریاض شاہ کو اتفاق مسجد میں لائیڈ تحر القادری کے خلاف گیا تھا جب تحر القادری نے اتفاق مسجد چھوڑی چھوڑی کیوں پیپل پارٹی کی حکومت آگئی تھی اور اس کو خطرہ تھا پیپل پارٹی شریف برادران کو پکڑے گی میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا میں نے آج القرآن شریف برادران سے بنوا لیا تھا مارڈل ٹون والا پیپل پارٹی کی حکومت آتے ایک قادری صاحب چھلانگ مار کے وہاں چلے گا میاں برادران کو چھوڑ کے اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ کوئی بندہ یار دو اس کی چھوڑکا جو یہاں آکے اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھائے تو کچھ میاں برادران کے حامیوں نے مشورہ دیا کہ ریاض شاہ صاحب کو لائیڈ پنڈی سے آپ تقریباً اب بیس پچیس سال ہو گئے شریف برادران کے ایک ملازم کے طور پہ وہاں آ رہے ہیں اور تحر القادری کے مقابلے میں ڈاکٹر شرف آصف جلالی کی مہربانی سے ان کے دونوں کی بھی صلاح ہو گئی اب کیوں جی حنیف قریشی کی اور عرفان مشدی صاحب کی بھی صلاح ہو گئی عرفان مشدی صاحب حنیف قریشی کا کلپ نکال کے سن لو جو کچھ اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے اور قریشی صاحب عرفان مشدی کے کلپ سن لو اصحاب بھی کٹھے ہو گئے ہیں میں سوچتا ہوں ایک کارکن ہونا آخر مدتوں سیاسی کارکن رہا ہوں تو ذہن بہت طرف جاتا ہے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کو اکٹھے کر دیا گیا ہے کیوں جی کوئی قوت ایسی ہے جس نے ان کو پکڑ کے اکٹھا کر دیا جن کا کوئی پروگرام ہے جو آگے چل کے ملک میں کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور پنجاب کی انتظامیاں انتظامیاں میں بیٹھے بیٹھے اچھا اہل سنت کارکنوں کو میں دعوت فکر دے رہا تھا کہ وہ اس پہ غور فرمائیں کہ یہ اکٹھے کیسے ہو گئے کس لیے اکٹھے ہو گئے ماذا اللہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کوئی اتنی بڑی پاور تھی تمہارے نزدیک کہ تمہیں سب کوئی اکٹھا ہونا پڑ گیا اشرف اصف جلالی کا قصور کیا تھا صرف یہ تھا کہ وہ حق موقع پہ کڑا ہوا تھا اور کئی سالوں سے وہ سیدنا صدیقی اکبر فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی اور اہلِ بیعت کے دشمنوں کو للکار رہا تھا یہی ایک قصور تھا نا تو وہ سارے جتنے اس فکر کے حامی تھے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں اہلِ سنت کو عوامِ اہلِ سنت کو کارکنوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں وہ کارکن وہ مرید قابلِ مبارک باب ہے جو بیعت توڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور قافلِ حق میں شامل ہو رہے ہیں یزیدی فوج میں سے ایک شخص قافلِ حسینی میں شامل ہوا تھا آج تک اس کا نام زندہ ہے آج تک حر رضی اللہ تعالی کیوں جی تو میں سارے سنی کارکنوں سے جو کسی نہ کسی طرح کو مرید بن گیا ہے کوئی شگرد بن گیا ان سے کہتا ہوں کہ حضرتِ حر کی کے نقشِ قدم پہ چلتے ہوئے یزیدی قافلے کا ساتھ چھوڑ دو اور حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ حسینی قافلہ یہ یہ انشاءاللہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے مشن کے لیے لڑنے والے یہ سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی انہا ان سے خوش رہے ہیں سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی انہا قدستِ کرم ان کے سر پہ ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان میں سے بہت سارے حضرات بڑے بڑے علماء مشائق اہلِ دل ایسے ہیں جن کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ کس سے خوش ہیں کس سے ناراض ہیں یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر بے عمل ٹولہ جو ابھی آپ حضرت قبلہ میاں صاحب سے سن رہے تھے نے شیر پہ دات دے رہے ہیں انہوں پتا بھی نہیں شیر ہے کیا شیر پڑا کیا جا رہا ہے یہ بھی پتا نہیں یہ شیر لگ کہاں رہا ہے یہ بھی پتا نہیں کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں واوا کر رہے ہیں جیسے دالیوں پہ واوا کر رہے تھے ایک طرف جو ہلا کا ٹولا ہے اور ایک طرف علماء حق یہ تو میرا خیال ہے بھی ڈاکٹر صاحب کی جو حمایت میں ہیں ان میں سے ایک فیصد بھی نہیں ہے یہاں اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فطر اہلِ سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہلِ سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش وغیرہ برطانیہ امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں مان اللہ بے شک اور ہم سب بھی یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں کیوں جی انتظامیاں پنجاب کی اور کچھ وفاق میں بیٹھے ہوئے وہ عزراء بھی میری بات سن لیں وہ یک طرفہ چل رہے ہیں ون وی ٹریفک نہیں چلے گی اب میں نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا ہم نے بڑا سبر کر لیا اب ون وی ٹریفک نہیں چلے گی ہمیں روکنا بھی آتا ہے اگر ہمارا بندہ پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے تو ہم پورے ملک میں کوئی جلوس نہیں نکلنے دیں گے مورم میں انتظامیاں سن لے پہلے ہم ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں اگر انتظامیاں ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہماری بات بھی نہیں سن رہی ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی جلالی صاحب نے تو ایک علمی موقف پیش کیا ہے ابھی حضرت فرما رہے تھے اور حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب بھی ایک علمی بات کی ہے جنہوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں بلندر کیے ہیں ان کے خلاف آپ کی کوئی کاروائی نہیں ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ان کی کوئی فیس بکوں کے کلپ بھی چیک نہیں کر رہا یک طرفہ ون وی ٹریفک چل رہی ہے میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم معرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں ہم معرم سے پہلے اگر داکٹر صاحب رہانہ ہوئے ایک میٹنگ اور کریں گے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں موسیقی کہہ رہا ہے انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا ہم عدالتی کاروائی بھی کر رہے ہیں داکٹر صاحب کے کار کو اور میں بھی انشاءاللہ ایک دو دنوں میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر اندر ڈاکٹر صاحب بار ہوں گے ایف آئی آر ٹوٹ جائے گی اور سارے دشمن جو ہیں انہیں انشاءاللہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ جو دو سو پچانوے سی کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کیوں جی ڈاکٹر صاحب پہ جی دو سو پچانوے سی لاؤ دو سو پچانوے سی کس بات کی بھئی ڈاکٹر صاحب نے کسی کو گالی دی کوئی توہین آمیز بات کی ہے کوئی حلقہ لفظ بولا ہے کس بات کی دو سو پچانوے سی کا مطالبہ کر رہے ہو کوئی شرم کرو پشاور والے واقعے کو آج پندرہ بیس دن ہو گئے تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا میں عرفان مشری کے بیان کا انتظار کر رہا تھا میں منور شاہ فراڈیہ کے بیان کا انتظار کر رہا تھا خالد کی حق میں ایک لفظ کیوں نہیں نکلا اس لیے نہیں نکلا کہ برطانیہ ائرپورٹ پہ جاتے ہی پکڑے جائیں گے وہ اتنے کو تم حق بیان کرنے والے ہو کیوں جی حلوری صاحب اس لیے ایک لفظ بھی خالد کی حمایت میں تمہارے مو سے نہیں نکل رہا زبانوں کو چپ لگ گئی ہے اس دن کی کہ اگر خالد کے حق میں بولیں گے تو ائرپورٹ پہ جاتے دھر لیے جائیں گے شیر ہو تو شیر بنو نہ ذرا ویزے شیزے تو آنی جانی چیزیں ہیں ویزوں کی کیا حصیت ہے جن کے ویزے نہیں ہیں وہ پاکستان میں زندہ نہیں ہیں اہل حق اہل حق کا یہ طریق کبھی نہیں رہا اور کہ وہ چھوٹی چھوٹے مفادات سے ڈر کے اور شاہ صاحب آپ کا ہوم آفس میں جو کچھ معاملات پڑے ہوئے ہیں ان سے میں واقف ہوں اب مجبور نہ کریں کہ ہم بیان کریں سارا کچھ اور پھر منور شاہ صاحب آپ کی جو جو شکایتیں آپ کے مریدوں نے کی ہوئی ہیں اور ان سے بھی میں واقف ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرا آپ کا ادھار اللہ نے موقع دیا اگر آپ اس روش سے پیچھے نہ آٹے صلح کی دعوت دے رہا ہوں واپس آ جائے اس سے اگر آپ پیچھے نہ آٹے تو انشاءاللہ پھر یہ میدان اور یہ سارا کچھ حاضر ہے انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق اتا فرمائے عوام اہل سنت پھر فقیر کا پیغام سن لیں یہ کوئی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عصمت کا مسئلہ نہیں تھا یہ ذاتیات ہے صرف بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ بولے نہیں ہیں بولیں گے بھی نہیں میں پیشگوئی کر رہا ہوں یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے ہم بولیں گے انشاءاللہ کیوں جی جب کبھی ناموس رسالت کی بات آئے گی عظمت سعبار عظمت اہل بیعت کی بات آئے گی ہم بولیں گے ہمارے اوپر پہلے بھی پابندیاں ہیں بہت سارے ملکوں کی اور بھی لگ جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے بولیں گے انشاءاللہ یہ نہیں بولیں گے عوام اہل سنت اسی سے پہچان لیں کہ کون حق پہ ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو ڈیکٹر صاحب جلدی ہمارے درمیان ہوں گے الحمد لولیه والصلاة على نبیه محمد وآله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا صادقین صدق اللہ العزیم صلاةً و سلاماً علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک سیدی یا حبیبی یا محبوب رب العالمین و یا خاتم النبیین معزز حاضرین بزرگ علماء و مشایخ اور بالخصوص جمعیت علمائی پاکستان کے مرکزی رہنما جناب قاری محمد زوار بہادر صاحب نے جو ارشادات ہمارے گش گزار کیے مناسب تو نہیں ہے کہ میں ان کے بعد اپنے ناقص خیالات کا اظہار کرو صرف خیبر پختنخوا کی طرف سے بتور نمائن دھا اور اپنے استاز محترم مرشدی و مربی جناب پری طریقت شیخ التفسیری والحدیث مقتی نظام الدین سرکانی صاحب کا ان کی طرف سے ڈاکٹر محمد اشرب آسیب جلالی صاحب نے جس موقع پر استقامت کے ساتھ اہل سنت کی ترجمانی کا حق ادا کیا اور کر رہے ہیں میں صرف اس کی تائید کے لئے حاضر ہوا ہوں ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت بریلوی علی حضرت کے تعالیمات پر شدت کے ساتھ عمل کرنے کے قائل ہیں ہندوستان اور مملکت خدادات پاکستان اور بغانستان میں غالب اکثریت اہل سنت و جماعت بریلوی حنفی کے ہیں اور اسی مسلک پر اسی مذہب پر شروع سے ہم آ رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عصمت صرف انبیاء کے لئے غیر انبیاء صحابہ کرام ہو ازواج متحرات ہو اہل بیت ادھار ہو یا اولیاء اللہ ہو وہ محفوظ ہیں معصوم نہیں اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ہم جلالی صاحب کے موقع کے ساتھ اتفاق نہ کیا دل سے حمایت نہیں کیا تو پھر ہم اہل سنت نہیں رہیں گے ایک طرف راپیزی ٹولہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں دوسری جانب خارجی ٹولہ اصحابی رسول کی آڑ میں سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم نہ راپیزی ہے نہ ہم خارجی ہیں ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے روزی اول سے جب اہل سنت کے علماء و مشایخ جن کے ساتھ ہمارے تعلق بھی رہا ہے جب یہ ایشو سامنے آیا کچھ عرصہ کچھ دنوں کے لئے تو ہم نے خاموشی اختیار کیا لیکن جب راپیزی ٹولہ پاکستان کے غالب اکثریت کو چیلنج کیا ایک قسم کا کھل کر خلفائی راشدین کا انکار کیا کھل کر حضور نبی کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی سعبزادیوں کا انکار کیا کھل کر انہوں نے اہلی بیت کو انبیاء کی طرح محصوم کہا ان کے بعد بحیثیت مسلمان ایک سنی مسلمان کے باوجود خاموش رہنے کا حق پھر ہم کو نہیں تھا نہ ہم نے برداشت کیا پھل کر کر اپنا موقع بیان بھی کیا اور اس موقع کے لئے اپنے سادہ لوح مسلمانوں کو سنی عوام کو بھی خبردار کیا جو سنی ہمارے اہلی بیت کے محبت والے اس پروبگنڈے کے جو شکار ہوئے تھے نعوز حضرت قبلہ جلالی صاحب اہلی بیت کے بیدب ہیں حاشا وکلہ سنی کبھی بھی محبوب علیہ السلام کی گستاخ صحابہ کرام کے گستاخ اہلی بیت ادھار کے گستاخ اولیاء کے گستاخ ہو نہیں سکتا یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم برپور طریقے سے ہم نے تعاون کیا بھی اور یہ احسان نہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سلم پر ان کے کارکنوں پر نہ ادارہ سرات مستقیم پر نہ حضرت قبلہ جلالی صاحب پر کرتے برکی یہ ہمارا فرض ہے ہم اس عقیدہ کے پھرکار ہیں اس عقیدہ پر رہیں گے اس عقیدہ بھی اول میں موجود رہیں گے آخر میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح آج یہاں لاہور میں مختلف علاقوں سے علماء جمع ہوئے ہیں اسی طرح تمام صوبوں میں بھی مختلف علماء و مشایخ کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اکٹہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اہل سنت کو یہ معلوم ہوں ان پر یہ واضح ہوں و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین ان شانئکا هو الابدر صدقت یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه اللبی بمخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علا النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما اللہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا محمد النبی الامی و علا ولده السید الشیخ عبد القادر الجیلی و بارک وسلم سلاة و سلام علیك یا رسول اللہ سلاة و سلام علیك یا حبیب اللہ اللہ جل شان و اتم برہان اس کی ذات و صفات کے لائق اس کی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ حمد حمد و سنہ ارز کرنے کے بعد درود درود اللہ 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 مطعنا بسیلت اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین میں درود و سلام کے تحائف ارز کرنے کے بعد بارگاہ معزز و محترم و محتشم علماء کرام مشایخ عظام و رسانے میں راب و منبر آج کا یہ اجلاس آل سنت کا نمائندہ اجلاس ہے جس میں ہمارے مشایخ تشریف فرما علماء آل سنت تشریف فرما ہے جو آل سنت کا درد رکھنے والے ہیں دکان داری چمکانے والے نہیں آل سنت کو ہمیشہ نقصان ان لوگوں نے پہنچا آل سنت کو اپنی دکان چمکانے کے لئے استعمال کیا رونق لگانے والے اور اپنی دکان داری چمکانے والے اور ہیں نبی پاک کی نسبتوں کا پاس رکھنے والے اور ہیں یہ اللہ کا فضل آل سنت پہ کہ آل سنت کو اللہ کریم نے ہمیشہ عدب والوں کے ساتھ رکھ ہے ہماری پہچان عدب ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات سے پہلے مطلقاً ہمایتی کلپ جاری کیا اور اس میں میں نے کہا کہ میں ان بزرگوں کی اولاد ہوں جو ہمیں یہ سبق دیتے رہے کہ اگر کوئی بے عمل سید میں مل جائے بشرتے کہ وہ سنی ہو بشرتے کہ وہ سنی ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں طفل مکتب ادنا آپ سب احباب کا غلام کہ اس زمانے میں جو یہ زمانہ فتنوں کا جارہ ہے اس زمانے میں سید کا سنی ہونا یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے با بلکل حقیقت ہے حقیقت کی بات کی آپ نے آج اپنے نام کے ساتھ سید لکھوا کہ تم جو چاہے کرتے رہو میرے بابا جی خرشید عالم الوری صاحب جانتے ہیں میرے دادا جی حضور فرمایا کرتے ہیں بیلیو سید اللہ آگ آرام کی سید آپ چھال ماری تے پھر آگن کام پخون ہیں ہم اسی سید کا اعترام کریں جس کو نبی پاک کی شریعت کا پاس ہوگا ہم اسی عالم کا اعترام کرے گے جو نبی پاک کی شریعت کا اعترام کرے گا جس کو نبی پاک کی شریعت کا پاس نہیں چاہے وہ جتنے مرضی القاب لگا لے اپنے ساتھ اعترام کی امید نہ رکھے ہاں اگر کوئی کام ذات کا بھی سنی ہو پیور سنی ہو اندر باہر سے سنی ہو وہ عقیدہ سنت کا ترجمان ہو ہم اس کا اعترام کریں گے ہم توارا اعترام نہیں کریں گے تمہیں اعترام کروانا چاہتی ہو تو سنی بڑھو آج تمہیں تکلیف ہے احمد رضا کے نام سے تم احمد رضا کو کوئی چھوٹا سا مولوی گردان کے پیش کرنا چاہتی ہو میں نقش بندی مجددی ہوں اللہ کے فضل سے حضور مجدد الفسانی شیخ خام صرح دی فاروق کی رضی اور ہم نبی پاک کی نسبتوں والے ہر غلام کا حیاء کرنا جانتے ہیں آمد رضا صرف مولوی نہیں تھا آمد رضا اپنے وقت کا قطب تھا میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا وہ فرماتے تھے پیر دے گار جمن اللہ ہر پتر ہی پیر نہیں ہندہ پیری کوئی مراز ہے بھئی پیری کوئی مراز ہے کہ یہ مراز دار مراز چل نہیں ہے کہ پیر دا پتر ہی پیر ہو ہے ہاں پیر دا او ہی پتر پیر ہو گا چڑھا اپنے آباؤ اجداد دے نقش قدم تے ہو گا یہ سید تشریف فرمائے یہ آگئے حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی یہ علی پر سید شریف کے سجاد نشین ہیں یہ بھی تو سید ہیں تو یہ دکان داریاں چمکان لگے ہو اور یہ بات بھی عباب یاد رکھیں آزمائش حق والوں پہ یاد تی ہیں امتحان حق والوں کی ہوتے ہیں اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں علماء تشریف فرمائے بزرگ تشریف فرمائے میں تو بس چند کتابیں پڑھا ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے میرے عبا اجداد نے دین کا علم سکھایا پڑھایا آج اس دور میں ہم ان جیسے پیروں سے بچے ہوئے ہیں پیسے کنوں نہیں چنگے لگ دیں اور میں اپنے مولوی اپنے علماء دی قدر کر دیں ہوں اپنے مجالس دی صدارت سیول عقیدہ علماء شیخ حدیث قرآن دیں پیران یہ حالت ہی نہیں دیں اللہ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ اور اس کے علماء کے صدقے آل سنت ہمیشہ حق پہ رہے اور حق پہ رہیں گے حق آل سنت کے ساتھ ہیں آل سنت حق کے ساتھ میں ارز کر رہا تھا کہ آزمائش امتحان یہ حق والوں سے ہوتے ہیں آزمائش امتحان حق والوں سے ہوتی ہیں اور ہمیشہ حق ہی غالب آئے حق والے ہی غالب رہے آزمائش آئی ہیں ہمارے اکابر نے حضرت مجدد الفیسانی جیل میں نہیں گئے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جیل میں جانا یہ کوئی جرم کی دلیل نہیں ہوتا کہ ہر مجرم ہی جیل میں جاتا ہے یہ بعض اقعات بندے کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے ایک وقت تھا کہ جلالی صاحب یہ نعرہ لگاتے تھے جیل کا راستہ جنت کا راستہ اب اس کا عملی نمونہ سامنے آگیا اور میں ملاقات کر کے ہوں خدا کی قسم ہے اس کی پیشانی پہ ایک بل بھی نہیں وہ مطمئین ہے اور سکون سے بیٹا ہو اللہ مجھ سے راضی ہے اس کا رسول مجھ سے راضی ہے اور سیدہ زہرہ مجھ سے راضی ہیں جب فتوہ بازیاں شروع ہوئے اور آل سنت و جماعت کے مسلمات کا مزاق اڑا آیا جائے اور مطلب یہ ہے کہ بابانگ دول ٹی ویوں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو قصور وار ازاد پھریں اور بے قصور جیل میں جائیں وہ اداروں تمہاری حکمت کو سلیوٹ ہے کہ جنہوں نے بکوا ساتھ کی کفر بکا جس طرح مفتی صاحب فرمارے تھے بنات مصطفیٰ کا انکار خلفاء راشدین کا انکار سیابہ کی عظمت کا انکار رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگائیں گے اور کتوں تمہارے رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے سے ان کی شان میں کیا فرق آئے گا ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے والا عرش والا خدا ہے مدینہ والا مصطفیٰ ہے ہم تجھ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ پلید زبان سنی بے غیرت نہیں کہ اس کے سامنے نبی پاک کے سیدنا صدیق اکبر افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق میں پوچھتا ہوں وہ جو نقش بندی بنے بیٹھے ہیں نقش بندیوں تم کہتے ہوں نقش بندی مجددی ہیں نقش بندیوں کا امام ہے سیدنا صدیق اکبر جب وہ کتیا چینل پہ بیٹھ لائیو بھاک رہی تھی تب تمہارے جسموں میں روح نہیں تھی مر کے تھے تب کیوں نہیں بولے صدیق اکبر کی تحفظ کے لیے بھی شان کے تحفظ کے لیے جلالی بولا اور سیدہ پاک کی عظمت و شان کے تحفظ کے لیے بھی جلالی بولا اور نے ایک مولوی کو فون کیا راول بندی کا ایک فراڈی ہے 47 منٹ میں اس سے بات ہوئی جن دنوں وہ ایک پیڑ صاحب ہیں پیڑ صاحب انہوں نے جو عدرت غوث آدم کی نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا غوث پاک کی اولاد ہوتی تو اصول دین تو پڑھ لیتا حضور غوث آدم نے تو اصول دین میں حضرت سید امیر معاویہ کو خلیفہ راست لکھا ہے میں ارز کر رہا تھا جلالی صاحب کو سزا اور یہ جو سارا پرپیگنڈا ہو رہا ہے یہ خاص طبقہ اور خاص ٹولہ کی وجہ سے ہے وہ اپنی میں ارز کر دجل اس پہ ناز کرتا اتنا مکار آدمی اتنا دجالی آدمی اس طرح پینترے بطل گرگٹ بھی اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے وہ بدلتا میں تو ویسے اس کو مخاطب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن میں ارز کر رہا ہوں وہ مسئلہ کے حوالہ سے میں نے اس کو مادللہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ کافر ہے ایسا کال کرنے والا قائل اس کا حکم کیا ہے تو ہیلے بانے شروع کر دیئے اب جہاں پہ شری کفر وہاں پہ مولوی فرادیا ہیلے بانے کرتا رہا اور جہاں پہ گستاخی بے عدوی کی بو بھی نہیں وہاں پہ فتوے لگا رہا ہے اور شرم نہیں آتی تجھے چبلہ اور ہم ان حضرات سبھی کہتے ہیں ایک بے لے تو تجھے کہنے اس مولوی نہ لو یہ ماں وٹوانی روڑا جامل لیدی جنگ آسی ان تجھے جفے پان لگے ہو ان تو اڈے پہ 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 دے دھل گئے ان تجھے جفے ہر دعا بے تو اڈی ہونے چھے ان ام ال اعمال بال خواتیم اے نہیں بیغنان پہلے کنے منادرے ہوئے کی کوئی بیانات اندر اے بیغنان اخیر کا دیتی ہوئی اپنی اخیر تا فکر کرو مرنا میں اسی وی تو سامی قبرش نہیں جانا نہ وزیران دیا کرس رین سوڈے بازی کر کے آیا ڈاکٹر جلالی سزا اس گل دی کہ او نے ساڑھے اکاویر دی ایمان دا تحفظ گی تا جیدو پیر بھانگ کیا اس پیر جواب جاکٹر جلالی دی تا اگرچہ اس تو پہل میں جواب دے چکی آسا لیکن میڈیا شوڑی شوہ کرنی دی محاملات نے اس تو پہلے ڈاکٹر صاحب دی ملاقات ہوئی تو میں کیا لیکن باقاعدہ کانفرنس کی حضرت کبلہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی صاحب نے اور ان کا ناتقہ بند کیا شان امیر معاویہ کا دفاع ہو تو پھر جلالی آگے حضرت سید صدیق اکبر کی بات ہو جلالی آگے تب تم سجادہ نشین مرے ہوئے تھے اب اب بکر صدیق صرف جلالی کا میں عدرات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میرے بولنے میں اگر کوئی آپ آپ کے نازک مزاج پہ یا آپ کی تبعہ مبارکہ پہ کوئی گران لفظ گزرے تو میں حفظ مات قدم کے پہلے محفی مانگو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے پہ حضرات یہ ارز کرنا کہ اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا کریں گے مسئل کے آل سنت یہ آج کا ازلاس بالخصوص تو حضر قبلہ ڈاکٹر محمد الشف حصیف جلالی صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت اور ان کی بائزت رہائی کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ کوارڈنیشن آپس میں رکھنی ہے کہ ہم نے آل سنت میں یہ جو آری صفوں میں گھس اس کے سنی بھیس بنا کے سنیت کا بیڑا گھر کرنے والے ہیں ان کا رد ہم نے کیسے کرنا ہے ان کو اپنی مجالے سے اپنی محافل سے کس طرح دور کرنا ہے یہ جاہل نقیبوں جاہل ناتخانوں جاہل پیروں جاہل خطیبوں کا ہم نے رد کیسے کرنا یہ بھی ہمیں یہ پلاننگ کرنی پڑے گی تب ہم ان کا رد کر سکیں گے اب کل پرسوں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں وہ شاعر نے شیر پڑا ہے بدبخت نے اس لانتی نے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کفر بکا جا رہے اور پیر بابا کر رہے شرم نہیں آتی دن ہو ہے ایک پاسے گالاں کٹیاں جا رہی ہیں پیر بابا کر رہے دجھے پاسے کفر بکیا جا رہے پیر بابا کر رہے چموئے نہ دے ہاتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَّهِ السلام وَالَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَاكَاتُهُ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کہوں گا جو خود وہ حضرات کہا کرتے تھے حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طائرہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کا بینر لگا کر اور اسے آڑ بنا کر اسد اور بغز کی آگ میں جل کر جس طرح کی یاوہ گوئی کی گئی فوش گوئی کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ حضرت خاتون جنت کے نام کی عزت ہے یا توہین ہے میں صرف یہی کہوں گا یہی وہ شیخ عرم ہے جو چُرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں چادر زارہ دل کے بوزر ہو ویس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس موقع پر ہمارے بزرگ علم الدین استاذ الاسادزہ حضرت علامہ پیر مفتی محمود حسین شاہ کاشمی صاحب تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں بزرگوں سے یہ بات سنیں لفظ خطا جب بولی جاتی ہے ان مواقع پر تو اس سے مراد خطا اجتیادی ہوتی ہے ضرورت نہیں ہوتی اس کی وضاعت کرنے کی بھی لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جنالی صاحب نے اللہ تبارک وطالعہ ان کو سلامت رکھے ہماری صفوں میں چھپے ہوئے ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم عوام کو بتایا کرتے تھے کہ یہ سننی نہیں ہیں انہوں نے قربانی دے کر ان کو واضح کر دیا اب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا باقی کام ہمارے ذمہ ہے ہم اتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم اس بابرکت جلسے کے وسیلے سے یہ تعییہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہمارا تعلق صرف سنیوں سے ہوگا اہل سنت و جماعت کا جو بھی عالم دین جس چکہ پہ بھی ہو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن ایسے لوگ جو سنیوں کا نام لے کر اہل سنت و جماعت کے علماء اور پیر اور مشایخ اپنے آپ کو کہلوا کر سنی مسلق کو نقصان پہنچا رہے ہیں چاہے وہ ناتخانوں کی صورت میں ہو چاہے وہ خطبہ اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور چکوال کے عوام کی طرف سے جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہیں ان کی طرف سے یہ واضح اعلان کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس جگہ پر جس موقع پر جس تو آج سے ہم نے تعییہ کرنا ہے کہ ہم بجائے اس کو دیکھتے ہم بات پھر بڑھ جائے گی مثال بیان کرتا چلا جاؤں کہ کتے پہنکتے رہتے ہیں اور فقیر اپنی خیرات لے کے چلے جاتے ہیں اگر فقیر کتوں کی طرف چلے جائیں گے تو فقیر اپنا کام چھوڑ دیں گے تو لہٰذا ہمیں یہ باتیں کرنے کے بجائے کہ فلان کیا کر رہا ہے فلان کیا کر رہا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے اور مسلک حقہ اہل سنت و جماعت لوگوں تک پہنچانا ہے تو یہ اگر ہم کام اپنے ذمہ لے لیں تو میرے خیال میں جلالی صاحب کا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاع کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کام یو ناصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و انظور فرمائے جتنے احباب بھی تشریف فرما ہوئے اللہ دنیا و آخرت میں آپ کو عزت انتا فرما دو تین عزت رائے کی صورت میں ارز کروں گا اور اس کے بعد اصل میں مجھ آج آپ کو بریلی شریف کا پیغام سنانا بریلی شریف سے جو ساتھوے مینے کی تیس طریق کو پیغام آیا ہے حکومت پاکستان کو بھی اور اہل سنت کو بھی جو سجادہ نشین آلہ حضرت فاضل عبر علی رحمت اللہ تعالی علی ہیں ان کا تو رائے کی صورت میں یہ ہے کہ مشایخ اور علماء تشریف فرما ہیں ہر زلے کے اندر ہر شہر کے اندر خصوصی طور پر جاندار اجلاس منقد کیا جائیں اور جس میں ڈاکٹر صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت بھی ہو اور رہائی کا مطالبہ بھی ہو اور دوسرے نمبر پر اسی میٹنگ کے اندر اہل سنت و جماعت کے نظریے کا خوب چرچہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ یہ شیر جیل میں تو گیا ہے لیکن بہت ساری دھول اڑ چکی ہے دھول ختم ہو رہی ہے حق واضح ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو اس اعتبار سے ہر شہر کے اندر ماشاء اللہ چونکہ قیادت بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہیں تو جاندار جلاس میٹنگ ہیں اور محافل چونکہ آگے محرم الحرام شریف تشریف فرما ہونے والا ہے تو بدمذب لوگ تو یقینا پراپوگنڈا تیز کریں گے اور جو فریب خردہ لوگ ہیں وہ بھی اس اعتبار سے سیدہ زہرہ پاک کے نام کی آڑ میں اس فتنے میں مزید اپنی کوشش جاری رکھیں گے لیکن اہل حق کو خموش نہیں رہنا اہل حق اپنی آوازوں کو بلند رکھیں اور دوسرے نمبر پر میں آپ سے گزارش کروں گا بزرگ بھی علماء بھی بیٹھے ہیں خصوصی طور پر تحجد کے وقت اہل سنت کی اروج کے لئے دعا کریں نظریہ اہل سنت کے لئے اور آج جو اہل سنت پر کڑا وقت ہے اس کے لئے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالہ اہل سنت کے احوال پر رحم و کرم فرمائے ان دعاوں میں قبلہ جلالی صاحب کو بھی آپ یاد رکھیں آپ کے اقبال کو اللہ بلند کرے مجھے ملاقات کا شر فاصل ہوا ہے دعاق صاحب کی جیل میں لیکن اس مرد حر مرد مجاہد مرد قلندر اور وقت کے امام کے چہرے کی روشنی بتاتی ہے کہ ان پہ جیل میں بھی کتنے کرم ہو رہے اور سیدہ پاگ کی رضا کیسی ان کو میسر ہے تو وہ بہت مطمئن ہے حالان ان کا وہ بھائی دنیا سے گیا ہے کہ جن کو انہوں نے پال کر پڑھا کر پی ایچ ڈی تک اور پھر آگے سب کچھ شکھایا مناظرے تک تو جیل میں ہی ان کا انتقال ہوا یعنی آپ جیل میں تھے بابا گزری ہوگی لیکن فوتکی کے بعد دوسرے یا تیسرے دن غالبا مجھے حاضری ہوئی جیل میں گیا ملاقات کے لئے لیکن ذرہ برابر بھی ان کے چہرے پر ایسی کوئی نہیں تھی کہ وہ مطمئن ہے کہ اللہ نے مجھے حق کے لئے قبول فرما ہے اور اہل سنت کی خدمت کے لئے اللہ پاک نے مجھے چنا ہے اب میں آپ کے سامنے بریلی شریف کا پیغام پڑھنا چاہتا ہوں استان علیہ کوٹلا شریف کے چشم چراغ تشریف فرما ہیں مفتیان ازام علماء اکرام مشایخ ازام اور دیگر اب مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے آج بات سارے لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ آل حضرت کا نام ہی لیتے ہیں کام کو بھی مد نظر رکھیں بندے ناچیز کو بھی خلافت عبریلی شریف سے لیکن ہم لکھواتے نہیں کام بتاتا ہے کہ آل حضرت کے روانی بیٹے کون ہیں رزوی سچے کون ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ رزویت کدھر ہے رزویت کی چیز کا نام ہے رزویت کسے کہتے ہیں گلن آلت ہر کوئی لائی رکھت اللہ کہ توڑنا بانیاں ہو کھی آل حضرت آل حضرت صرف زبان سے نہیں کام سے بتائیں کہ آل حضرت اللہ اکبر آل حضرت اس وقت کسی ایک شخص کا نام نہیں پورے مسلق کا نام ہے مسلق کی پہچان ہے آل حضرت اور بہت سارے لوگ تو کس طرح نام لے رہے ہیں اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیتے یا جو انہوں نے ان کی شان میں قصید لکھے ہیں ان کا پڑھ لیتے کہ آل حضرت کا نام انہوں نے کیسے لیا ہے اور کیسے طریفے لکھی ہے برحال مقتدر سامین حضرات آل حضرت کا تعریف مقصود نہیں وقت ہوتا تو میں آل حضرت کا تعریف پیش کرتا آل حضرت کون ہے اللہ اکبر میں اکثر ایک بیعت کہتا ہوں اہمہ ہی حضرت کو نہیں پتا کہ آل حضرت کون ہے آل حضرت کو وہی آلہ مانتا جس کی ماں بھی آلہ ہے جس کا باپ بھی آلہ مرتبت محدث جلیل القدر علم دین زندگی کی اقدا کو شائع کرنے والا مدبر رفیع مرتبت مفسر قرآن سیدنا امام آزم ابو حنیفہ کی فکر تدبر کی پہچان بن کر ربنے والا رجل رشید چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیتاج بادشاہ وقت کا رومی وقت کا رازی وقت کا غزالی وقت کا جامی دو قومی نظریہ کے نام پر غلوی دین حقی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت اور قادنیت رفضیت خارجیت نافضیت تفضیلیت کے لیے صحف برحانی اور وہ امام اہل سنت امام عاشقان عالی حضرت واضل بریلوی رحمت اللہ تعالی جن کے مرشد قریم فرماتے ہیں آل رسول مار ہر بھی کیا لائے دنیا سے تو وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا یا اللہ احمد رضا لائیہ اسی آستان آلیہ کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے رضوی جتنے ہیں حال حضرت کا نام لینے والے ہیں اب کسی کو مروڑ نہیں پڑنا چاہیے اور پھر جو دوسرے اس کے بعد بھی کوئی پیغام یا کوئی اور کوئی ترتیب یا کوئی اور ایسی کوئی حجت کوئی باقی رہ جاتی ہے میں تمام حجت کے لیے بریلی شریف کا پیغام آپ کے سامنے پڑنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان جلالی صاحب کو بلا تخیر رہا کرے یہ ٹائٹل ہے یہ تیس سات دوہزار بیس کو شایع ہوا ہے مرکزی دار الفتہ بریلی شریف اس وقت دنیا سنیت ہند و پاک میں سیدہ کائنات کی طرف ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کے ذریعے لفظ خطا کی نسبت کا قضیہ کافی زور و شور پر ہے دراصل یہ بحث ایک خالص علمی بحث تھی اسے اہل علم تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا اور مقتدر علماء اہل سنت کو بہم بیٹھ کر ہی یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے تھا مگر افسوس کے ایسا نہیں ہوا اہل بیت اتحار ردوان اللہ مجمعین کی عظمت محبت جزو ایمان اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے ان نفس قدسیہ کی ادنا سی توہین و تحقید باعث عذاب نار اور خسران دین ہے مگر انبی اکرام علیہ السلام کی طرح معصوم عن الخطا سمجھنا اور ان کی طرف خطائی اجتہادی کی نسبت کو غستاخی تصور کرنا رفضیت کی علامت ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے غیر نبی کتنا ہی بلند و بالا مرتبہ والا ہو معصوم عن الخطا نہیں چنانچہ جد کریم سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر عاقل مسلمان جانتا ہے کہ نوے بشر میں اسمت خاص انبیاء ہے نبی کے سوا کوئی کیسے ہی آلی مرتبے والا ایسا نہیں جس کوئی نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور سادیر ہوا ہو اس سلسلہ میں جلالی صاحب کی طرف سے جو وضاعت آئی وہ اندشرا اپنے اندشرا اپنے اندر مانی حسن لیے ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صفت مدح بھی ہے پھر بھی ان کی وضاعت کو قبول نہ کرنا اور اس خطائع اجتہادی کو معصیت کے معنی پر محمول کر کے معصوف کو جماعت اہل سنت سے خارج قرار دینا مذہب حق مذہب اہل سنت و جماعت کے اصول سے سرحت ندول ہے کسی قول کی اصل مراد قائل ہی بیان کر سکتا ہے جب قائل اپنی مراد ظاہر کر چکا تو خود اس کے قول کی مراد متین کرنا علمی اصولوں کے خلاف ہے اگر جملے میں کوئی محتمل لفظ موجود ہو تب بھی قائل کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس سوچ و فکر کا حامل ہے جیسا کہ امام اہل سنت سیدی آل حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض لفظ جب کسی قول سے پقبول سے سادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے اور جب کسی مردود سے سادر ہوں جو سری توہین نے کر چکا ہو تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر مانی خبیص ہی معفوم ہوں گے ہر برطن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے فقیر قادری جلالی صاحب کی گرفتاری اور ان پر لگائے گے بے جا الزامات کی سخت مضمت کرتا ہے نیز حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا کو فوراں رہا کرے اور علماء عوام اہل سنت سے التماس ہے کہ مسلق اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے افسوس ہے کہ چند جید علماء اہل سنت بھی رفضیوں کی سازش کا شکار ہو گئے اور جلالی صاحب پر ترہ ترہ حکم لگا کر انہیں اہل سنت سے سلاخوں کے پیچھے ہیں جس سے اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے جس سے رفضیوں کو فائدہ اور اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے جب کہ آئے دن وہاں کے شیعہ صحابہ کرام کی شان میں شدید غستاخیاں کرتے ہیں مگر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اللہ جل جلالہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صدق جملہ علماء اہل سنت کو بہم اور مخلص رہنے کی متحد اور مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ یہ شہزاد آل حضرت مفتی آزم ہند حضرت قبلہ محمد اسجد رزا خان دامت برقاتم العالیہ آپ کی طرف سے یہ فتوہ بھی اور یہ پیغام بھی شایع ہوا ہے جو قاضی القضاء فی الحند بریلی شریف ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اب میری جتنی جو دارش ہے عوام آل سنت سے جو غیر آل سنت ہیں جو خارجی آل سنت ہیں ان کے ساتھ تو نہ گلا ہے اور نہ ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جو آل سنت ہیں اور بالخصوص آل حضرت کا نام استعمال کرتے ہیں اور رضویت پر کام کر رہے ہیں انہیں اب جاگنا چاہیے اب انہیں بولنا چاہیے اور اس وقت موقع ہے کہ وہ عقید آل سنت کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں اللہ تبارک و تعالی جل اللہ مجدالکریم قبلہ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے آپ کے اقبال کو مزید بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعویان الحمدللہ رب العالم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلل اقدتن من لسانی یفقہ قولی علماء زیوکار و مشایخ اہل سنت کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام اللہ امام امام ایشکان امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رشاد فرمایا ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسد دین تنہا ہوں شہا تجھ پہ کروڑوں درود تو آج آپ کا یہ ارشاد گرامی حضرت کنزل علماء والعلوم امام محمد اشرف آصف جلالی دامت برکات و معالیہ کی ذات پر بلکل ثابت ہوتا ہے ظلم یہ ہوا کہ کا عرصہ دراج سے بڑی خاموشی کے ساتھ ہماری محافل میں کچھ انداز گفتگو ایسا اپنایا گیا اور شورا نے ایسا ایسا کلام پیش کیا جس میں تفضیلیوں کی اور رہفزیوں کی آبیاری کی جاتی رہی اس کا سمرہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اہل سنت مسلمہ عقائد اہل سنت سے کلیتاً بے خبر اور آگاہ نہیں اور ہمارے باز گدی نشینوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہمارے ہمارے مجتہدین اور مفقرین کی تیشدہ اصولوں کے سے ان ارحاف پر مبنی ہوا اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا صد افسوس کہ ہمیں اس دفعہ باہر سے نہیں اغیار سے نہیں اپنوں کی طرف سے زہمت اٹھانا پڑی اور اہل سنت کے اتحاد کو مزید گروہوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کا طرح امتیاز یہی ہے کہ آپ نے تمام باغیان دین کے خلاف اپنا کلم اٹھایا اور ایک ایسا پناہگا اور ایسا حصار کھیجا جس میں آج نہ صرف یہ کہ عوام اہل سنت بلکہ علماء اہل سنت اور مشایخ اس حصار میں رہیں گے تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے اگر اس حصار کو توڑا گیا تو یقین جاننے وہ اس حصار سے نکلنے والے اپنے انجام کو پہنچیں اور اس کا کوئی مدعوہ نہیں ہو پائے گا میں علماء اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں علماء اہل سنت یقین جانے کہ انبیاء الہم السلام اپنی کوئی میراس نہیں چھوڑتے ان کا بچا ہوا مال صدقہ ہے لیکن علم ایسی میراس چھوڑتے ہیں جس کے وارس علماء اکرام ہیں تو آپ علماء اکرام کی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اسی صورت میں نبھائی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے عملی اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ آپ حق پر ہیں اور وام اے سنت آپ کے ساتھ ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ایک عالم دین دار علوم بناتا ہے اس میں ایک ہزار طلبہ داخل ہوتے ہیں جن کی پرورش کا بھی ذمہ لیتا ہے اور علوم کی آبیاری کا بھی ذمہ لیتا ہے اور کتنی تقالیف سے گزر کر وہ اپنے شب و روز کا آرام اور سکون برباد کر کے ان بچوں کی پررش بھی کرتا ہے اور ان کو زیور نور علم سے بھی نوازتا ہے اور دوسری طرف بعض نام نہاد مشاہق اور سجادہ نشین جو ایک ہزار مریدوں سے اپنا اور اپنے خاندان کی پرورش کرتا ہے یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ وہ ہزار بچوں کو پالتے اور دینی تعلیم سے راستہ کرتے ہے یہ ہزار مسلمانوں کو جاہل رکھتے ہے اور ان سے اپنی پرورش کرتے ہے تو خدا کی ذات رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء حق اور مشایخ حق کو ہمیشہ اثر بلند رکھے وما لینا اللہ بلع بہت سے نکات کا بھیان ہو چکا ہے واضح ہے انہی باتوں کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے چند چیزیں اپنے نورس کے لیے لکھ ہیں انہی کو پیش کرتا ہوں ترتیب بار اور آسان لفظوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب پر ظلم ہوا ہے سارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا قرآن کا حکم ہے لا يحب اللہ الجہرہ بس سوئ من القول الا من ظلم جلالی صاحب کے موقف میں گستاخی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے جلالی صاحب کے بیان میں گستاخی کا ایک ذرہ بھی موجود یہ بنایا گیا ہے اور اس کی سادش کیا ہے قاری زبار بادر صاحب خدا ان کو صحت و سلامتی حبز و امان اور ہمارے مفتی مختار صاحب نے انہی بیان کی تائید کی ہے میں میرا اصل علاقہ گجر خان ہے ہم نے علماء نے انہی کی مسجد میں ادارے میں جمع ہو کر بھرپور انداز میں تائید کی ہے ابھی کوئی بولا نہیں تھا سب سے پہلے میں نے جلالی صاحب کی صرف تائید نہیں کی ہے بلکہ جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے میں نے اعلان کی ہے کہ یہ اہل سنت لوگ نہیں ہیں یہ فروخت شدہ لوگ ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں پیر سید جلال الدین شاہ صاحب اس وقت قبر میں ترب رہ ہوں گے کہ جو پوری گوندل برادری جنہوں نے گوندل کرانے کی بجائے اپنے نام کا حصہ جلالی بنایا حسد اور بغض کی وجہ سے بغیر اور کسی وجہ کے اس قدر ظلم کیا گیا میں یہ سارے بتاتے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات ہیں مگر ہم نے یہ تعلقات نہیں دیکھنے ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی پھر جو گھالیاں فوش گھالیاں چلو جلالی صاحب کو دی گئی مگر جلالی کی ماں کو ابھی وہ میرے استاد ہیں جناب شاہ عدیظ عبدالل لطیف صاحب پہلا سال میں نے نام ایر اور صرف کی کتابیں فیصل آباد میں مفتی امین صاحب کے مدرسے میں میں ان کے پاس پڑی ہے بعد میں میں نے بندیال میں بھی پڑا ہے لیکن جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے جو گھالیاں دی گئی ہیں سید عالم تقوی والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس کی ماں کو جو برا بلا کہا گیا انڈر ویر اتارنے کی بات یں کی گئی استغفر اللہ بد کاری کا الزام کیا سزا ہے اس بندے کی اللہ کے قرآن نے سزا بتائی ہے مگر میں کہتا ہوں سزا بتانا ضروری ہے سورت نور میں بتایا گیا ہے ایسے بندے کو اسی کوڑے مارو اس کی شہادت قبول نہیں مردود شہادت ہو گیا ہے فاسق ہو گیا ہے اسی کوڑے سزا ہے ذرا بلندبہ سے کہیں گے جس نے آصف جلالی کی ماں پر یہ تحمد لگائی اس کی شریق قرآنی سزا کیا ہے ذرا بلندبہ سے بولو تاکہ حکومت کو بھی پتا چلے آصف جلالی بے گناہ بے قصور کوئی اس کا قصور نہیں ہے مگر چونکہ ظالموں کی حکومت ہے اور ہمارے لوگوں نے ظلم کر یہ زیادتیاں کی ہیں اس لیے اسی کوڑے سزا ہے مردود شہادت ہے جس نے یہ پروگرام کروایا اونچی ٹوپی پین کے وہ بھی مجرم ہے جنہوں نے فتوہ دیا ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں فتوے ایک بات کرنا میں بل پاس کیا بلا اختلاف پوری اسمبلی نے جو بل پیش کیا ابھی تک گورنر صاحب نے دس خط نہیں کی میں سوچ رہا تھا قاری زبار بادر گلا بھی اچھا ہے انداد بھی اچھا ہے وہی بات کریں گے چونگہ یہ نورانی صاحب کا دیوانہ ہے اور میں فیصلہ باد میں آج کا نہیں پنچ سال پہلے میں فیصلہ باد زلہ کا صدر تھا قاری محمد دین نائمی سیکٹری تھا مولانا شاہ مدنورانی کی پہلی مرتبہ ہوتل میں میں نے کانفرنس کروائی حضرین مہدرم جو پنجاب ایسی بلی نے بل پاس کیا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بلندہ آباز سے یہ رافضیوں کو بڑی تکلیف ہے یہ نارو وال والے نے بھی تائید کر دی ہے صحابہ کے نام کے ساتھ خاتم النبی ازواج متحرات کے نام کے ساتھ ام المومن ان کہنا ہوگا اب علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے خاص ہوگا اس میں تو بھی نبیوں کی ہے اور علیہ السلام کا یہ بھی خاص نبراس پڑھ کے دیکھ لو علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے استعمال ہے اس پر لمبی بحث نہیں ہے مگر میں مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ وہ بل جو پاس ہوا ہے اس میں جس نے اس کے لیے کام کیا ہم سب میں تو مبارک دیتا ہوں آپ بھی ان کو مبارک دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو اب جو مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے میں کہتا ہوں وہ ظالم ہیں اس میں کوئی کسی فرقے کی بات نہیں ہے یہ تو حق پر مبنی بات ہے سب کی عزت کا تحفظ ہے وہ اعلان کر رہے ہیں جی ہم نئیمان مانتے اور بیمان کے بچوں تم خاتون جنت کی عزت کی کیا حفاظت کروگے خاتون جنت کی نماز جناد میرے ابو بکر صدیق نے پڑھا ہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے یہ تمہارے جب سے یہ ایرانی فتنہ جب سے چلا عبداللہ ابن سباج یہودی کی اولاد جنہوں ہم سنی ہیں ہم صحابہ کی عزت کے قائل ہیں اہل بیت مصطفیٰ کی عزت کے قائل بہرحال یہ آخری بات تھی اب کرنا کیا چاہیے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں بریلی شریف کا فتوہ بھی بتایا گیا اس کے بعد ہمارے لئے کوئی شک و شبہ کی گنجاش نہیں میں قاری منظور ہو گئی ہیں لیکن قاری زبار بہادر اس کے لئے کوئی لاحرہ عمل دیں ہمارا مطالبہ یہ ہے ڈاکٹر عاصف جلالی کو فورا رہا کیا جتنے دن ظلم کروگے جتنے گھنٹے ظلم کروگے جتنی ساتھ ظلم کروگے جتنے منٹ ظلم کروگے جتنے سیکنڈ ظلم کروگے اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا اعلامیہ کے لئے ہمارے عظیم تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنماء اور ہماری جو قیادت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ عالیہ کوٹلا شریف کے چشم چراغ حضرت پیر مفتی میاں تنویر احمد صاحب کوٹلوی مجددی زیدہ شرف ہو آپ اعلامیہ پیش فرماتے ہیں ہم آہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں فقط انبیاء اکرام علیہم السلام اور فرشتے معصوم ہیں تمام سے آوے اکرام اور آہل بیعت اتحار رضی اللہ رضوان اللہ تعالی مجمعین معصوم ان الخطا نہیں بلکہ محفوظ من الخطا ہیں ان سے خطا کا صدور ممکن ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معصوم ان السغائر والکبائر ہونے پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے جیسا کہ تمہید ابو شکور سالمی میں امام ابو شکور سالمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں معصومین عن السغائر والکبائر یعنی جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے اسمت واجب ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ سغائر و کبائر سے معصوم ہوتے ہیں شراف فکر میں امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے انبیاء علیہ السلام کل اور پاک ہے اس کے ساتھ امام اہل سنت واجبات کا چودہ صدیوں سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ خطائی اجتہادی جو معصیت و گناہ عیب اور نقص نہیں اس کا صدور انبیاء انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی مانا گیا ہے بشرتے کہ وہ زائل ہو جائے اس کے سنکڑوں حوالاجات موجود بطور مثال عظیم مفسر حضرت سید محمد نعیم دین مراد آبادی قدس اللہ سر رہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کے تفسیری حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ سلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نہیں تنزیحی ہے تحریم یقیناً حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا انگند صفات کی مالک ہیں اور رسول اکرم کے جگر کا ٹکڑا ہیں مگر معصومہ نہیں یہاں مسئلہ فدق میں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا وسلام اللہ علیہ علیہ وعلیہ 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 بنے ہا کی طرف جس خطا کی نسبت کی گئی وہ خطا اجتحادی تھی جس پر ہمارے آئیمہ نے تفصیلاً دلائل دیئے ہیں حدیث مصطفیٰ میں ہے وَاِدَا حَاکَمَ فَجْتَ هَدَا ثُمَّ اَخْتَفَلَهُ عَجْرٌ اور جب حاکم فیصلہ کرتا ہے تو وہ اجتحاد کرتا ہے اور پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس میں ایک عجر ہے یعنی مجتحد کو اجتحاد پر خطا کی صورت میں بھی ایک ثواب ملتا ہے یہ مختصراً موقفتہ آل سنت کا جو تحریر میں تھا باقی علماء کرام نے بیان فرما دیا یہ اب اعلامیہ ہے یہ سارے حواب جتنے تشریف فرما ہیں علماء مشایخ انہوں نے مطالعہ فرما رہی ہیں اور سارے اس کے ساتھ اتفاق فرماتے سارے اتفاق فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابک یا حبیب اللہ تحریق لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریق صراط مستقیم کے زیر احتمام محافظ ناموس سیدنا صدیق اکبر و سیدہ صدیق قبر رضی اللہ تعالی انہوما ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب کی گرفتاری پر علماء مشیخ مشافتی جلاس کا متفقہ اعلامی ایک عرصہ سے ایک فرقہ شان علوحیت جل جل شان رسال صلی اللہ علیہ وسلم شان اہل بیت اتحار شان صحاب اکرام رضوان اللہ تعال مجمعین کے بارے میں عرزہ سرائی کا سلسل شروع کی ہوئے تھا جس کی روک تھام کے لیے محافظ ناموس صدیق اکبر وصدیق قبر رضی اللہ تعال انہوما ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب نے میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا اور اقائد اہل سنت وجمات کے تحفظ پر دشرف اصف جلالی صاحب کے خلاف زور وشور سے مہم شروع کی گئی اور ایک دویل پروپیگنڈے کے بعد بلاخر ڈاکٹر محمد اصف جلالی صاحب پر اقائد اہل سنت وجمات کے تحفظ کی پاداش میں بے بنیاد اور من گھرد ایف ایار کٹوائی گئی اور حکومت کرتا ہے نمبر ایک ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب کو دفاع عظمت سیدنا سدی کے اکبر اور دفاع عظمت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی نحو کی سزا دی جا رہی ہے نمبر دو آل سنت سے تعلق رکھنے والے بعض علماء مشایخ نے آل سنت کے نظریات سے بے وفائی کی ہے جبکہ ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب کو جس بیان پر جیل میں ڈالا گیا ہے وہ احل سنت و جماعت کا چودہ صدیوں سے عقیدہ ہے نمبر تین سیفی علی خان نامی ملعونا ملعونا نے حضرت سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی ہو کو اب تک ٹی وی چینل پر معاذ اللہ ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ کئی ذاکروں نے معاذ اللہ کافر تک کے الفاظ بول دی یہ سب کچھ سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے مطالبہ فدق کی آڑ میں ہو رہا ہے اور ایسی گستاخیاں کرنے والے ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے جبکہ یہی لوگ مرکز احل سنت کو جلاو گراو کی دمکیاں کھلے عام سوشل میڈیا کے دریئے دیتے نظر آ رہے ہیں ہم ان سب کو قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو ایف آئی آر جلالی صاحب پر مطالبہ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود موجود گستاخانہ مواد ختم کر کے سائبر کرائم کے تحت اسم ملوث افراد کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے نمبر پانچ احل سنت و جوات کا ہر فرد توحید و رسالت محبت صحابہ و احل بیت رضوان اللہ تعالی اور مجمعین اور آداب اولیاء پر یقین و ایمان رکھتا ہے چھے جائے کہ ان کے علماء پر مختلف ہلو بہانوں سے پابندیاں لگائی جائیں چھے محرم حرام اور احل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرقہ کی جاگیر نہیں کہ ان کے علاوہ کسی حقیقی محبان احل بیت کو محرم الحرام میں احل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و احترام کی مجالس و محافل مناقض کرنے سے رکھا جائے نمبر ساتھ احل سنت و جماعت ہی حقیقت میں محبین احل بیت ہیں اس لیے احل سنت حکومت کے ایسے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہیں جس میں احل سنت کو دیوار سے منایا جائے نمبر آٹھ محرم الحرام ہر سال کی طرح اس سال بھی عقیدت سے منایا جائے گا اور علماء مشایخ شان احل بیت عظمت احل بیت محبت احل بیت پیغام حسین فکر حسین کے نام سے کانفرنسز اور ان موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے نمبر نو یہ علماء مشایخ کا نمائندہ اجتماع مفقر اسلام کنز علماء ڈاکٹر محمد اشرف حسین جلالی صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی فلفور باعزت رہائی کا مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع اعلان کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف حسین جلالی کی ادم رہائی کی صورت میں اہل سنت محرم الحرام میں انتظامیاں سے تعاون کرنے سے قاسر ہوں گے اگر یہ انتظامیاں اپنے ذہن میں رکھے کہ اہل سنت اس ملک کی غالب اکثریت ہے اور ہمارے اکابر نے اس ملک کو بنایا ابھی تک جو ہمارے رہنماء ہیں یا قائدین ہیں ان کی طرف سے ایسی کوئی قائل نہیں آئی دوسری طرف سے آئی ہیں اور وہ کسی کھاتے کی نہیں لیکن جب ہمارے رہنماء کی طرف سے کوئی قائل آئے گی تو پھر یہ بتائیں گے کہ ملک کو جام کس طرح کیا جاتا ہے اگر یہ ڈاکٹر عشف عصف جلالی صاحب کی رہائی محرم الحرام شریف سے پہلے پہلے نہیں کرتے جو کہ ان کا ذہن نہیں ہے کہ محرم کڈال ہو ان کو بڑا ڈر پڑا ہو ہے وہ پیٹنے والے بزدلوں سے اور یہ بات یاد رکھے گستاخ کبھی دلیر نہیں ہو سکتا گستاخ کبھی دلیر نہیں ہوتا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ناروال میں ہمارے دو علماء جنہوں نے رافضیوں کے موبالہ کا چیلنج قبول کیا اور ان کو جواب دیا ان کو بھی حکومت انتظامیہ نے فور شیڈیول میں گرفتار کیا فور شیڈیول بھی لگایا تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل فور ریا کیا جائے مفتی شاہد رفیق مدنی صاحب کو اور دوسرے ان کے ساتھی ان کو بھی فل فور ریا کیا جائے یہ عجیب تمہاری منطق ہے جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں اور جو نبی پاک عزت کے چوکی دار ہیں ان کو تم پکڑ پڑ کے اندر ڈال رہے ہم یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم امن پسند ضرور ہیں بے غیرت نہیں آل سنت امن پسند ہیں کیونکہ یہ بطن ہمارا ہے ہم اس کی تحفظ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن تحفظ کرتے کرتے ہم اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیں گے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ اس ملک کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کی سرعدات کی نظریات سرعدات کی جغرافیائی سرعدات کی افادت انشاءاللہ سنت و جماعت کریں گے اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے میں بندہ آجز آپ سب کا شاکر ہوں آپ میرے مشکور ہیں اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ کریم مسئل کے حق آل سنت و جماعت پہ ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق تعاف روائے قائم مقام امیر تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اظہار تشکر کے قائد محترم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر بھی اپنے غیور غلاموں کا خیال کیا اور ان کے لیے کہ وہ ادھر ادھر نہ پھرتے رہیں بھٹکتے رہیں قائم مقام امیر کا بھی اعلان کر دیا ہے میں اظہار تشکر کے لیے دعوت دے رہا ہوں قائم مقام امیر تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت اللہ مولانا قاری فرمان علی حیدری نقش بندی صاحب کو وہ آئیں اور اس اجلاس کے اختتام پر اپنی طرف سے اظہار خیال فرمان نعر تکبیر نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام وآلہ رسول کریم وآلہ 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 صحاب اجمعین السلام وآلہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ 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 یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وآلہ دائما ابدا علا حبیب کا خیر خلق کل ہمیں حمد وآلہ کے بعد نہائیت ہی واجب الاحترام علماء مشایخ اشاقان رسول صلی اللہ علی وسلم آج کا یہ اہم مشاورتی اجلاس جس میں قرب و جوار اور دور دراز سے علماء مشایخ سفر کر کے تشریف لائے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سب کو قدم قدم پر لاکھوں کروڑوں سوا بتا فرمائے دین کے لیے مسلک کی پاسبانی کے لیے ایک درد لے کر ایک فکر لے کر تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائی خیر اتا فرمائے میرے فردن فردن نام لینا چاہتا تھا مگر وقت بہت مختصر ہے میں سب کا اجتماعی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنے دل ہوتے میں سب کو بطور گفت ایک ایک پیش کرتا مگر آپ سب کا شکریہ اللہ آپ کو جزائی خیر دے اور اللہ آپ کو سلام دیتا فرمائے اہل سنت کے اللہ تعالیٰ پاس بانی فرمائے اور ہمارے قائد محترم کنزل علماء بحر العلوم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو آپ نے ابھی جو آخری ملاقات ہوئی ہے تو اس میں پیغام دیا کہ دیوانوں کی طرح اپنے مسلک کی پاس بانی کے لئے ڈٹ جاؤ حالانکہ جیل تو جیلی ہوتی ہے مگر بلہ ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی بلکہ ہمیں حوصلہ دیا ہے ہمیں انہوں نے جو ہے وہ سبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کا آگے درس بھی دیا ہے اور پیغام بھی دیا ہے اور یہ بھی کہ جتنے علماء مشایخ اس قاض کے لئے مدان عمل میں ہیں فرمائے ان کو میرا سلام بھی ہے اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہ آپ قائد محترم کا پیغام بھی میں نے آپ سب کو پنچا دیا ہے